وہ بدل گیا ہے اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہے گائز خوشیہ رہنا خوشیہ ٹیک موسیقی 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 ملیالا مووی کی باری تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو ستون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس مووی کو برجٹ اینڈ بوگ آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتر جرور بن رہی گا اور ساتھ ہی ساتھ بھی لائکن ربانا نام بھی نہ کھولی گا سی یو سون سی یو سون کی رکھ میں سولی برک ایٹ ٹویں ٹو میں ملیالا مباسا کی بھارتی 스کرین لائف ملیالا مباسا کی بھارتی 스کرین لائف میشٹری therapy میں جسے میں نرائن کدرح لکھیں اور نردیشی کیا گیا یا فیم ایک کمپیورٹر 스کرین پر آڑھا رکھوں اور اس میں فہر فارسل روسن مہتیو اور درستانہ رازینڈر کے ساتھ سیجو کروک کی امالڈا لیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کام ہے فہر فارسل اور نظریہ ناظرم کی درانیر میٹی آف ہیم فارن سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو کو امریجن پرائیم ویڈیو پر ریلیج ہوئی تھی فیلم کو آئی فن پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی ٹی ریلیج پر اسے آلویج کو سے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ آمیڈی کی فیلم سرچنگ 2080 کے سامان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انو سے ملتے ہیں اور اس ڈڈپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمری کی پروشبوں میں نہیں بتاتی ہے جیراتر بستر سے چیٹ کرتی ہے بیتیگر ترک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیری بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کیے جیرے اسے پرپوچ کے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لئے اوستوک ہے اور جیمی کی چچیری بھائی کیوین جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک جانکاری پرپات کرنے کے لئے مدد مانگ دی کیوین حالانکہ آنے چھوک ہے سہمائد ہے اور اس کی آئی پی پتے کو ہائک کر گی آنو کے بارے میں کچھ دنیا آدھک جانکاری پرپات کر دیں کیوین کو نہیں پتا کہ اس کی پریمیرہ سنجنہ کیوین کی آنو نے اچانک دلچسپی کو سمجھنے کے لئے آنو کے فون پر ایک بگ ڈالتی سنجنہ ایڑ سے آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیوین کو کروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جٹیل تب جٹیل ہو جاتی جب آنو ایک دن جیمی کو فون کر کے بتاتی وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتہ جو سے اپنے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹی آئی جیمیرہ جو آنو سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنے دون دا پرسان کی طرح بتائی کے دوا دیتا ہے دا پرسان کی طرح بتائی کے دوا دیتے ہیں جو اسے پولیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہاں بھی بتاتے ہیں کہ صحیف عرب امیرات میں ریستوں میں رہنا آوے دے بارمی جیمی آنو کی پیتے سے اس کی ویہار پلیس سکایت کرتے ہیں جو اسے معافی مانگتے ہیں اور انو کا فون نمبر مانگتے ہیں جیمی اسے اس کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اور انو کو ٹکڑاو کے بارے میں بتاتے ہیں آنو جیمی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی ہے اور لاپتہ وزارتی ہے پولیس سامل ہو گئے اور جیمی کو ہراست میں لے گیا جیمی کی بے گناہی سابق ترنے اور رہاستے کو سنجھانے کے لیے جیمی کا بریوار کیون کی مدد لیتے ہیں کیون انو کو فیس بک انکاؤنٹ ہیٹ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یوں ای آئی تھی پھر اسے ویسیت کی روپ میں بیس دیا جاتے ہیں اور جب وہ اس طریق نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے انو پیٹا کہتی ہے کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیرل کا ایک پریواری ہوئی تھی تھے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سوا گھتی میں دھتگیل دیتی کیون جیمی کی ماں کو انو کی سیستی کی بارے میں بتا دے جیمی کو انو کے بارے میں سچائی پتہ چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراج ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتہ چلا کہ انو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزیت دو دعوز تھا اور آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے آدھیکاریوں کو بیسی عورتی ریکیٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامن سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گیا جیمی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے امیرکہ چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اب بھی انو سے پیار کرتے لیکن وہ انو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں اب بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپت ہوتی ہے جب کیون انو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ساتھا کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستنگی کی ان کا اگلا ہوگم پریयوگی ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں میں کامی ہوں گے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتایا یہ ابھی پتہ چلا کہ فیلم لگوکھ 65 من کی ہوگی انتیم ریلیج کر سمیں 1 گھنٹہ 38 منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڑریشن آف کیڑل سے منجور مل گئے تھے لیکن کیڑل فیلم پوڈیوشنز ایسوسییشن نے 90 مہماری کی قارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا رہا اس کے بعد ایک فیلم مکان 21 اگرس کو سبرا تک پروہ ہو گیا سی یو سون کو 1 سیٹیمبر 22 کو امریزن پرانک ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا بیوی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگڈاؤن ایک فیلم ایک رومانچک تھلے رہے اینڈی ٹی وی نے لکھا ہے کہ سیز جو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشناتما اور آرسا وادی ہونے کی چھمتا کی پروسیڈ چائز سنکر کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈیان ایسپریس نے فیلم کو پچ میں سے ساڑک تین ایسٹار کی ریٹنگ بھی اور لگا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نیردیسن مہیز نرائن پریسان کرنے والی پریچی تروپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اسی نئے سیریز سے پیس کر دے اور پرابہ ون گھنٹی ٹھری ایٹ مین کی پریتی فریم کو چلانے کی سمیہ کی گنا کرتا ہے دنیو انڈ ایسپریس نے لکھا گیا سیو سن کسی انہائی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار صحیح کلاکاروں اور صحیح سنگیتکار کی دلدگی اور نیسپاری فیلم کو کافی حد تک انت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فیلم کو پاچ میں سے ساڑھے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کہ مہیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی ملہم سے ہم خود کو آئی ریجنک طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پریتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہا کہ ٹیک آف فیلم نرمتہ مہیس نرائن نے جو کیا ہے وہ تجرس کری اور گوپنی اتا کیا آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطیوی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماجی کرونسی پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی کی اپی پریگی اور گاتمک آو دھارنا کا اپیوب کرنا ہے جو دو دیسوں میں ستھاپی دیوتا ہے اور بتایا گئے گی مکھیوں روزے تین کلداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اسکرین سے پانڈے رکھتے ہیں دھائی ہنڈو نے لیگا کہ تین مکھیوں آفی نتاو کا پردرسن ملیالا فیلم کو پہونات محمود دیتا ہے جس کے بھی نیکی وقت تک نیکی نپونٹا کا پردرسن بن کر رہے جاتی فہد کئی برانڈوں اور اپانڈوں تھی ایک سری بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپکاری بہتی تھے فہر نے اب انہیتری نظریہ ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاسل ایم پریڈرس کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونای سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجن کمپنی جس میں دلیس پوتن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہد فاسل کا جنم عبدالحمیر محمد فہد فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگست نائنٹی ایٹی ٹو کو نکیرر کے آل پوزہ میں فیلم نیردیسن فاسل اور ان کی پتنی روزینہ کے یہاں ان کی دو بہنیں آمدہ اور فاتمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک آبینیتہ میں فہر ایپی سکولی سیکشن ڈیلیس ٹینٹر اسکول آل پوزہ لیڈنس اسکول اوٹی اور چائز اسکول سیکشن ڈیلیس ٹینٹرہ سے پوری کیونہ نے ایٹی ٹالیس اولیپی سے سناتر اور سیوک ترجے امریکہ میں میاں میں ویڈالے سے درسن سسترہ میں سنات کو تڑکی پڑھائی کی فہر نے ٹوینٹی ٹو میں اپنے پیتا کی کہت ہون دورت کے ساتھ نکیتا تھکورال کے ساتھ سانو کی منشی نام سے سکرین پر سروع کی باکس آفیس پر اس پر ان کی پردرسن کی بارے میں سیفی کو ایک الو چک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور وہ سچین کی گرہدار میں فٹ بیٹھتا ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اسفلتہ کی بار فہر نے کہا میری اسفلتہ کے لیے میری پتا کو دوست نہ لے کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینہ کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینے سے دوری بنا لی اور آبینے میں چلے گئے پانچ ورسوں تک صحیح اتر ہے امیل کا جہاں وہ نے اپنی پہائی کی فہر ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبھی کو امارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈے میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو ستون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس مووی کو برجٹ اینڈ بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں ان تک جرور بنے رہیے گا اور ساتھ ہی ساتھ دل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا سی یو سون سی یو سون کے روپ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملیالا مبارسا کی بھارتی اسکرین لائف ملیالا مبارسا کی بھارتی اسکرین لائف میشٹری تھیلر فیلم ہے جسے مہیس نرائن کی درہ لکھت اور نردیسی کیا گئے یا فیلم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھارت ہے اور اس میں فہر فاسل روشن میں تھی اور درستانہ رازینڈر کے ساتھ سیجو کروک کی امالڈا لیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کامی ہے فہر فاسل اور نظریہ نازم کی درہنیرمی تھی فیلم فارن سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو امریجن پرائم ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیلم کو آئیپن پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی ٹو ریلیز پر اسے آلویج کو سے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ آمیڈی کی فیلم سرچنگ ٹوینٹی ایٹی کے سامان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انگو سے ملتے ہیں اور اس ٹڑپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمری کی پروشبوں میں نہیں بتاتی ہے زیادہ تر بستو سے چیٹ کرتی ہے بیتیگت روک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کیے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لئے اونسوک ہے اور جیمی کی چچیرے بھائی کیوی جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک جانکاری پرپات کرنے کے لئے مرد مانتی کیوی حالانکہ انیچوک ہے سہمائد ہے اور اس کی آئی پی پتے کو ہے کر کے انو کی بارے میں کچھ دنیا دی زنکاری پرپات کرتے کیوین کو نہیں پتا کہ اس کی پریمی کا سنجنہ کیوین کی انو میں اچانک دلچسپی کو سمجھنے کے لئے انو کے فون پر ایک بگ ڈالتی سنجنہ ارزیالو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیوین کو کروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جٹیل تب جٹیل ہو جاتی جب انو ایک دن جیمی کو فون کر کے بتاتی کی وہ آہا تھی کیونکہ اس کی پیتا جوسیپ نے اسی پیٹا تھا جسے اسی کچھ چوٹی آئی جیمی جو انو سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنی دو ندہ پرستان کی درہ بتائی گئی دوہ دیتے ہیں دو پرستان کی درہ بتائی گئی دوہ دیتے ہیں جو اسی پولیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہاں بھی بتاتے ہیں کہ سیف ارم امیرات میری ستوں میں رہنا آوے دے بار میں جیمی انو کی پیتے سے اس کی ویہار پلیس سکایت کرتے ہیں جو اس سے معافی مانگتے ہیں اور انو کا فون نمبر مانگتے ہیں جیمی اسے اس کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اور انو کو ٹکڑاو کے بارے میں بتاتے ہیں انو جیمی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی ہے اور لاپتہ حجرتی ہے پولیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست میں لے دیا جیمی کی بے گناہی سابق کرنے اور رہاستے کو سنجھانے کے لیے جیمی کا بریوار کیون کی مدد لیتے ہیں کیون انو کو فیس بک انکاؤنٹ ہیٹ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھڑیلو نوکرانی کی روپ میں یوں اے آئی تھی پھر اسے ویسیت روپ میں بیج دیا جاتے ہیں اور جب وہ اس تیوگ نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے انو پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیرل کا ایک پریواری ویتی رہے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھاراستے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سوا گھتی میں دھتیل دیتی کیون جیمی کی ماں کو انو کی سیستی کی بارے بتا دے جیمی کو انو کے بارے میں سچائی پتا چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراج ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتا چلا کہ آنو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزیت دو دعواز تھا آگے کی جان سے پتا چلا کہ اس نے آدھیکاریوں کو بیسی عورتی ریکٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامنے سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گیا جیمی اپنی ماں کی پاس رہنے کے لیے آمیر کا چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ وہ اب بھی انو سے پیار کرتے لیکن وہ انو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دو انو ابھی بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپت ہوتی ہے جب کیون انو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ستاجہ کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستہ کی ان کا اگلا ہوگا پریوگیت ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں میں کامی ہوگے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس پتا ہے یہ ابھی پتا چلا کہ فیلم لگوک سکسٹی سکسٹی فارک مین کی ہوگی انتیو ریلیج کر سمیں ون گھنٹہ تھاڑی ایٹھ منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایم پلائیز فیدریشن اوپ کیڑل سکمنزیور مل گئی لیکن کیڑل فیلم پوڈیوشن ایسوسییشن نے نائنٹی مہماری کی کارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا رہا ہے اس کے بعد ایک فیلم مکان 21 اگر سکسٹی سکسٹی تک پروہ ہو گیا سی یو سون کو ون سیٹیمبر 22 کو امریدین پرانک ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا بیوی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگڈاؤن ایک رومانچر اینڈی ٹی وی نے لکھا ہے کہ سیز جو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشناتما اور آرسا وادی ہونے کی چھمتا کی پروسیڈ چائے سنکٹ کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈین ایسپریس نے فیلم کو پاچ میں سے ساڑک تینے سٹار کی ریٹنگ اور لکھا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نیدیسن محس نرائن پریسان کرنے والی پریچیت روپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سیریز سے پیس کر دے اور پروہ ون گھنٹی ٹھری ایٹ مین کی پریتی ایک فریم کو چلانے کا چلانے کے سمیں کی گنا کرتا ہے در نیو انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے سیو سن کسی انہائی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیتکار کی درہلیگی اور انیسپری فیلم کو کافی ہر تک اونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فیلم کو پاچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کہ محس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی ملہم سے ہم خود کو آئی ریجنک طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پرتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف اینڈیا نے فیلم کو پاچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہا کہ ٹیک آف فیلم نرمتہ محس نرائن جو کیا ہے وہ تزرس کری اور گوپنی اتا کی آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطیوی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماجیک روز سی پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پروض ہوگی کی جو دو دیسوں میں ستھاپی تھی ہوتا ہے اور بتایا گئے مکھیوں روز تین کلداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اس کیلن سے باندھی رکھتے ہیں دھائی ہنڈو نے لیکھا کہ تین مکھیوں آفی نتاو کا پردرسن ملیالا فیلم کو بھاون آتما مون دیتا ہے جس کے بھی نیکیور تکنی کی نپونٹا کا پردرسن بن کر رہے جاتی فہد کئی برانڈوں اور اتپانڈوں تھی ایک سیلی بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروبکاری بہتی تھی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاسل ایم پریڈرس کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونہ سٹوڈیو نام کی ایک دیجیٹل منورنجل کمپنی جس میں دلیس پوٹن اور سیام پسکرن کے نائنٹی ایٹی ٹو نکی ریل کے آل پوزہ میں فیم نیردی سن فازل اور ان کی پتنی روزی نا کے یہاں ان کی دو بہنیں آمدہ اور پاتما اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک اپنی تیمی سکول سکول آل پوزہ لیرنس سکول اوٹی اور چائز سکول سری سناد پتر کی پڑھائی کی فہر نے ٹو میں اپنے پتر کی دوریت کے ساتھ سانو کی منش نام سے سکرین پر سروا کی فیم باوکس آفیس پر اس پر ان کی پردرسن کی بارے میں سری فی کو ایک الو چک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور سچین کی کردار میری پتہ کو دوست نہ لے کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینے کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینے سے دوری بنا لی اور آبینے میں چلے گئے پانچ ورسے تک سری امیلگا جہاں اپنی پہائی کی فہر ہیلو دوستو سواہ آپ سبھی سون موووی کو دیکھ نہ پسند کرتے ہو اور ساتھ 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 موووی کو بجٹ این وووک آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتھ جیرور بنے رہی گا اور ساتھ برائکن دبانا نام بھی نہ گلی گا سی ی سون سی ی سون کے روح میں سولی برگ ایک ٹوئنٹی ٹو میں ملیالم بارسر کی بھارتی اسکرین لائف ملیالم بارسر کی بھارتی اسکرین لائف میشٹری تھیلر فیلم ہے جسے مہیس نرائن کی درہ لکھت اور نردیسی کیا گیا ہے یا فیلم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھاریت ہے اور اس میں فہر فارسل روسن مہیتیو اور درستنا رازینر کے ساتھ سیجو کروک کی امالڈا لیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کامی ہے فہر فارسل اور نظریہ نازم کی درہنی میٹی آف ایم فارن سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو کو امریجن پرائیم ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیلم کو آئیپن پر سیٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی ٹی ریلیز پر اسے آلویز کو سے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف فیلم ہے فیلم کی میکنگ آمیڈی کی فیلم سرچنگ 2080 کے سامان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انو سے ملتے ہیں اور اس تڑپک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمرے کی پروشبوں میں نہیں بتاتی زیادہ تر بستر سے چیٹ کرتی ہے ویترگت روک سے اسے کبھی نہیں ملے کہ بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیری بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کیے جیری اسی پروش کے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لیے اونسوک ہے اور جیمی کی چچیرے بھائی کیون جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک جانکاری پرپات کرنے کے لیے مرد مانگتی کیون حالانکہ آنے چھوک ہے سہمائت ہے اور اس کی آئی پی پتے ہیں کو ہے کرگی انو کی بارے میں کچھ بنیادی جانکاری پرپات کرتے ہیں کیون کو نہیں پتا کہ اس کی پریمی کا سنجھنا کیون کی انو میں اچانک دلچسپی کو سمجھنے کے لیے انو کے خون پر ایک بگ ڈالتی سنجھنا ایڑ سے آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیون کو کروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جتیل تب جتیل ہو جاتی جب انو ایک دن جیمی کو خون کر کے بتاتی کہ وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتہ جوسیپ نے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹی آئے جیمی جو انو اسے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتے ہیں اور اسے اپنے دو دو پرستان کی درہ بتائی گئی دوا دیتے ہیں دو پرستان کی درہ بتائی گئی دوا دیتے ہیں جو اسے پلیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہاں بھی بتاتے ہیں کہ سیوک ارم امیرات میں رسطوں میں رہنا آوے دے بارمی جیمی انو کی پیتے سے اس کی ویہر پلیس سکایت کرتے ہیں جو اسے معافی مانگتے ہیں اور انو کا فون نمبر مانگتے ہیں جیمی اسے اس کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اور انو کو ٹکڑاو کے بارے ہم بتا دے ہیں انو جیمی کے لئے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی ہے اور لاپتہ حجرتی ہے پلیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست میں لے دیا جیمی کی بے گناہی سابق کرنے اور رہاستے کو سن جاننے کے لئے جیمی کا بریوار گیوین کی مدد لیتے ہیں گیوین انو کو فیس بک انکاؤنٹ ہیٹ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یوں اے آئی تھی پھر اسے ویسیہ کی روپ میں بیج دیا جاتے ہیں اور جب وہ اس تیرگ نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے انو پیٹا کہتی ہے کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیرلو کا ایک پریواری بیتی رہے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سواگتی میں دھتیل دیتی کیون جیمی کی ماں کو انو کی سیستی کی بارے میں بتا دے جیمی کو انو کے بارے میں سچائی پتہ چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتہ چلا کہ انو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا وانیزیت دو دعواز تھا آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے آدھیکاریوں کو بیشتی عورتی ریکیٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامنے سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گیا جیمی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے امیرکہ چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اب بھی انو سے پیار کرتے لیکن بھی انو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں ابھی بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپ تو ہوتی ہے جب کیون انو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ستاجہ کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستنگی کی ان کا اگلا ہوگم پریयوگیت ہوگا جس میں فہت فاصل مکھیوں میں کامی ہوں گے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بجائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا آبیاس پتا ہے یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ فیلم لگوک 60-65 مند کی ہوگی انتیو ریلیج کر سمیں ون گھنٹہ تھا 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 ایٹھ منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڈریشن آف کیڑل سے منجور مل گئی لیکن کیڑل فیلم پوڈیوشن ایسوسییشن نے نائنٹی مہماری کی قارن ہوئے ویڈانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا اس کے بعد ایک فیلم مکان ٹوئنٹی ون اگرس کو سب یا تک پروہ ہو گیا سی یو سون کو ون سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو کو امریکن پرائنگ ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا بی بی سی نے لکھا تاکہ بھارت کی لکڈاؤن ان فیلم ایک رومانچر تھیلر ہے اینڈی ٹوئی نے لکھا ہے کہ سیز جو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشناتما اور آرسا وادی ہونے کی چھمتا کی پروسیڈ ہے چائز سنکٹ کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈین ایسپریس نے فیلم کو پاچ میں سے ساڑک تین اشٹار کی ریٹنگ اور لکھا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نیردیسن محس نرائن پریسان کرنے والی پریچیت روپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سیریز سے پیس کر دے اور پروہ ون گھنٹی تھیری ایٹ مین کی پریتیک فریم کو چلانے کا چلانے کے سمیں کی گنا کرتا ہے دنیو انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے سیو سن کسی انہائی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیتکار کی درہلیگی اور انیسپری فیلم کو کافی ہر تک اونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فیلم کو پارچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کہ محس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی مغیم سے ہم خود کو آئی ریجنک طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پرتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف اینڈیا نے فیلم کو پارچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہا کہ ٹیک آف فیلم نرمتہ محس نرائن نے جو کیا وہ تزرس کری اور گوپنی اتا کیا آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطیوی جیون کی گھٹناوں سے پرید ایک کٹھین سمماجی روز پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی اپی پری یو آتما آدھارنہ کا اپی یو کرنا جو دو دیسوں میں ستھاپی تیتے ہیں اور بتایا گئے کی مکھیوں روز تین قرآداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اسکرین سے باندی رکھتے ہیں دائی ہندو نے لکھا کہ تین مکھیوں آبی نتاو کا ملیالو فیم کو بھاونا آتما مون دیتا جس کے بھی نا یکی وقت تک نی نی پون تا بن کر رہ جاتی فہد کئی براندو اور پاندو تھی ایک سیلی بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپ کاری ویتی دی فہد نے اب انہیت کی نظاری ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاسل ایم پریڈر کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونا اسٹوڈیو نام کی ایک دیجیٹل منورنجل کمپنی جس میں دیلی سپوتن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہد فاسل کا جنم عبدال حمیر محمد فہد فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگست نائنٹ ایٹ ایٹ کو نکی رل کی آل پوز میں فیلم نیر دی سن فازل اور ان کی پتنی روز جنہ کے یہاں ان کی دو بہن آمدہ اور فاتمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک عبی نیتر میں فہر ایم سکول سکول آل بھوز لیڈنس اسکول اوٹی اور چائز اسکول سری پوری دورہ سے پوری کیونے ایش دی خالیز اولیمپی سے سناتر اور ستیوب ترجے امریکہ میں میامی ویڈالے سے درسل سستر میں سنات کو تر کی پڑھائی کی فہر نے ٹوئنٹی ٹو میں اپنے پتر کی دورت کے ساتھ نیکیتا ٹھک گرال کے سانو کی منش نام سے سکرین پر سرو باکس آفیس پر اسپر ان کی پردرسن کی بارے میں سری کو ایک الو چک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور سچین کی قردار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹی پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اس فالتہ کے بعد فہر نے کہ میری اس فالتہ کے لیے میری پیتا کو دوست نہ لیے کیونکہ یہ میری گلتی لیے اور میں بینے کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینے سے دوری بنالی اور آبینے میں چلے گئے پانچ ورسوں تک صحیح طرح امیل کا جا اپنی پہائی کی فہر ہیلو دوستو سباہ تھے آپ سبھی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنی مار گئی ہوں ملی حالا موگی کی باری تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور گا اور ساتھی ساتھ دل آئکن دوانا نام بھی نہ بھولی گا سی یو سون سی یو سون کی روپ میں سولی برگ ای ٹوین ٹوین ٹو میں ملی عالم بھاسر کی بھارتی سکرین لائف ملی عالم بھاسر کی بھارتی سکرین لائف میش ٹھلر فیم میں جسے محیس نرائن کی دل لکھت اور نردی سکرین کیا گیا یا فیم ایک کمپیوٹر سکرین پر آدھار جائیں اور اس میں فہر فاسل روشن مہتی اور درستان راز جنر کے ساتھ سیجو کروک کی امال دل لیز اور مال پاوریتی سہائی گمی کام ہیں فہر فاسل اور نظر یا نازم کی دل نیم دی آف ہم سی ٹیمبر ٹوئنٹی ٹو کو آمی ریجن پر ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیلم کو آئی فون پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی او ٹی ٹی ریلیز پر اس سکرات مکی سمکشہ ملی یا بھار کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکن آمی کی فیلم سرچنگ ٹوئنٹی ایٹی کے سام مان ہے جی می ی ی ی ی نی 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 بینک میں کلائی ایک جی کیور دیو ہے وہ ایک ڈی ٹن ایپ پر انو سے ملت ہے اور اس تڑپو لڑکی سے پیار کرنے رکھتے وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈو پر چیٹ کرتے لیکن وہ اپنے کمرے کی پرسو میں نہیں بتاتی زیادہ تر بستر سے چیٹ کرتی ہے جی می نے اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے میروا آئے اور ویڈیو کال کی جی اس پرپوچ کی جی ہے اس کے بارے میں آدھ زنکاری پرپات کرنے کے مرد مانگ تھی کی حالانکہ آنی چھوک ہے سہمت ہے اور اس کی آئی پی پتے کو حائق کر دیں کی بارے میں کچھ دنیا آدھ زنکاری پرپات کر دیں کی وین کو نہیں پتہ کہ اس کی پریمی سنجھ کی آنو میں آچانا دل جی سپی کو سمجھ جنے کے آنو کے خون پر ایک بگ ڈالتی سنجھ ارز یالو اور آدھ کر واردی ہو جاتی اور کی وین کو کر تی سندی بیشتی رہتی چیزیں جب جتیل تب جتیل ہو جاتی جب آنو ایک دن جمی کو خون کر بتاتی کہ وہ آہا تھی کیونکہ اس کی پیتہ جسے اپنے پیٹا تھا جسے اس سے کچھ چوٹی آئی جی جو آنو اسے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنی دو پرستان کی در بتائی دو دیتا ہے جو اسی پلیس کو گھٹ اسے اس کی ویہار پلیس سکایت کرتے جو اسے معافی مانگ دے اور انو کو فون نمبر مانگ دے جی اسے اس کے ساتھ ساجہ کر دے اور انو کو ٹکڑاؤ کی بارے بتاتے آنو جی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ جارتی ہے پھلیس سامل ہو گئے اور جی کو ہراست ملے گیا جی بے گناہ سابق کرنے اور رہاست کو سنجھانے کے لیے جی مدد لیتے اور اسے پتہ چل دائے کہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں آئی تھی پھر اسے ویسیر کی روپ میں جی آنو پیتا کہتی کہ وہ اس کا پیتا نہیں بلکہ کی روپ پریواری ویتی رہے اور دوباری میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب دوباری آتی ہے تو انہیں دیو سوا گھتی میں دھتگیل دیتی کیون جی مہا کو آنو کی سی سی بارے بتا دے جی کو آنو کے بارے میں سچا ہی پتا چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتا خاص پر جب سے جی مہا لگو کی آنو نے اس دھوک دیا کیون کو پتا چلا کہ آنو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزی تو دعواز تھا آگے کی جان سے پتا چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بیش سبھی لوگ پکڑی گئے آنو کو واپس بھارت بیش دیا گئے جی میں اپنی ماں کی پاس رہنے کے لیے امیر کا دونوں ابھی دوسری سی پیار کر دیں فیلم تب سماپ تو تھی جب کیون آنو کو فون نمبر جمی ساتھ ساتھ کر دی اور اس اس کول کرنے کے لئے جون 22 میں مہیس نرائے نے گوست کی گئے جس میں فہر فاصل مکھی 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 ہوگے مہیس نے فیلم کو فیچر کی ہوگی انتیو ریلیج کر سمیں 1 گھنٹ 3 8 منٹ تھا اور اس فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڑریشن آف کیرل سے منجور مل گئی لیکن کیرل فیلم پوڈیوشن ایسوسییشن نے 90 ماں ہماری کی قارن ہوئے ویدھانو کی سمبر میں سوٹن کا بھروت کیا رائز کے بعد فیلم آگست کو سب رہ ہو گیا سی یو سون کو 1 سی ٹیمبر ٹو کو امری گن پر ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا بی وی سی نے لکھا کی بھارت کی لگ ڈاؤن ایک رومانچر ٹیلر اینڈی ٹیوی نے لکھا ہے کہ سی جو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشنات مہ اور آرصہ وادی ہونے کی چھمتہ کی پوسیڑ چاہ سنکر کتنا بھی گمبیر اور لمبا کیون نہ ہو انڈیان ایس پیشن نے فیوم کو پانچ میں سے ساڑک تین اسٹار کی ریٹنگ اور لکھا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاری نازم اور نیدی سن مہی نرائن پریسان کرنے والی پریچی ترو پریخ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نئے سیریز سے پیس کر دے اور پراب ون گھنٹی تیری ایٹ میں کی یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیت کار کی در لگی اور نیس پاری فیلم کو کافی ہر تک اونت کیا گیا ریڈی نے لکھا کہ فیلم کو پانچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ اور کہ کہ مہی نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے ریٹنگ دی ستاری اور کہ تیک آف فیلم نرمت مہی نرائن نے جو کیا وز تزرس کری اور گھوپنی ات کی آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطی جیون کی گھٹ ناؤ سے پری ایک کٹھین سمماج روز سی پرسنگ کی کہانی بتانے لیے پرو دھو گی کی اپ پری یو آت مک آو دھار ناؤ کرنا جو دو دی دی سو میں ستھ بیت ہوتا ہے اور بتایا گئے گی مک یو روز تین قرآ دارو کی مگ یو س جو دائی ہندو نے لکھا تین مک یو آو نتاو کا پردرسن ملی ایک سلیبریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپ کاری بیتی تین آبی نظری ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاسل ایم پری مالک ہے اور ان کی بھاونا سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجن کمپنی جس میں دلی سپوٹل اور سیاں پسکران کے ساتھ سرزیداری ہے فہد فاسل کا جنم عبدال حمی محمد فہد فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ اگست نائنٹ ایٹ ٹو کو نکی رل کے آل پوزا میں فیلم نیردی سن فازل اور ان کی پتنی روز جنہ کے یہاں ان کی دو بہنے آمدہ اور فاتمہ اور ایک بھائی فرہان ہے جو ایک آبی نیردی فہار ایپی سکول سکر 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 درشن سکر 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 درشن میں اپنے پتر کی درشن درشن ساتھ نیکی تک سانو کی منچ نام سے اسکرین پر سروات کی فیم باکس آفیس پر ارسپر ان کی پردرسن کی بارے میں سیفی کو ایک الوچک نے لکھا سانو میں ارسن ہے اور وہ سچین کی قرادار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اسفلتہ کے بعد فاہر نے کہا میری اسفلتہ کے لیے میری پیتا کو دوست نہ لے کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینہ کسی تیاری کے آوینے میں آیا اس کے بعد فاہر نے آبینے سے دوری بنا لی اور آبینے میں چلے گے پانچ ورسوں تک سہی اتر ہے امیل کا جہاں وہ نے اپنی پہائی کی فاہر ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبھی کو امارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈے میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی باری ہوں تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو ستون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ اینڈ بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتی تو اس ویڈیو میں انتر جرور بنے رہی گا اور ساتھی ساتھ بل آئیکن بھانا نام بھی نا بھولی گا سی یو سون سی یو سون کے روپ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملیالا مبارسر کی بھارتی اسکرین لائف ملیالا مبارسر کی بھارتی اسکرین لائف میشٹری ٹھیلر فیلم ہے جسے میں ہیس نرائن کی درہ لکھت اور نردیسی کیا گیا ہے یا فیلم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھارت ہے اور اس میں فہر پارسی روسن میں تھی اور درستانہ رازینرہ کے ساتھ سیجو کروک کی امارڈا لیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کامی ہے فار فاصل اور نظریہ نازم کی درہنی میٹی آف ہیم فارن سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو امریزن پرائیم ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیلم کو آئی فون پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی تی ریلیز پر اسے آلوز کو سہے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ امریکی فیلم سرچنگ ٹوینٹی ایڈی کے سامنان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انگل سے ملتے ہیں اور اس تڑپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور دوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمرے کی پرشموں میں نہیں بتاتی جیراتر بستر سے چیٹ کرتی ہے ویعتیت روک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کول کیے جری اسے پرپوچ کیا جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لئے اوستوک ہے اور جیمی کی چچیرے بھائی کیوی جو ایک سائبر سرکشہ اور اس کے بارے میں آدھک جاننکاری پرپات کرنے کے لئے مرد مانتی کیوی حالانکہ انیچوں کے سہمت ہے اور اس کی آئی پی پتے کو ہائک کرتے ہیں انو کی بارے میں کچھ دنیا آدھک جاننکاری پرپات کرتے ہیں کیوین کو نہیں پتا کہ اس کی پریمیرہ سنجنہ کیوین کی انو میں اچانا دلچسپی کو سمجھنے کے انو کے پون پر ایک بگ ڈالتی سنجنہ ارسی آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیوین کو کروزی کرتے ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جٹیل تب جٹیل ہو جاتی جب انو ایک دن جیمی کو پون کر کے بتاتی کہ وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتا جو سے اپنے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹے آئے جیمی جو انویں سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتے ہیں اور اسے اپنے دوہ پرسان کی درہ بتائی کی دوہ دیتے ہیں دوہ پرسان کی درہ بتائی کی دوہ دیتے ہیں جو اسے پلیس کو گھٹنا کی رپورٹ کرنے کی صلاح دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ سعیف عرب امیرات میریستوں میں رہنا آوے دے بارمی جیمی آنگ کی پتے سے اس کی بہر کے لیے سکایت کرتے ہیں جو اسے معافی مانگتے ہیں اور انو کو فون نمبر مانگتے جیمی اسی اس کے ساتھ ساجہ کر دے اور انو کو ٹکڑاو کے بارے میں بتا دے انو جیمی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ ہو جاتی ہے پولیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست میں لے گیا جیمی کی بے گناہی سابق کرنے اور رہاستے پھل سل جاننے کے لیے جیمی کا بریوار کیون کی مدد لیتے کیون انو کو فیس بک انکاؤنٹ ہیٹ کر لیتے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یوں ای آئی تھی پھر اسے ویسیہ کی روپ میں بیج دیا جاتے اور جب وہ اس طریق نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہے جو سب تھرکن جیسے انو پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیلل کا ایک پریواری بیتی تھے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سواگتی میں دھتیا لیتی کیون جیمی کی ماں کو انو کی سیسکی کی بارے میں بتا دے جیمی کو انو کے بارے میں سچائی پتہ چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتہ چلا کہ انو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا وانیزیت دعواز تھا آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بیشتی عورتی ریکٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامن سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بیش دیا گیا جیمی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے امیر کا چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی انو سے پیار کرتے لیکن بھی انو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے کہ دونوں ابھی بھی ایک دوسری سی پیار کرتے فیلم تب سماپ تو تھی جب کیون انو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ساتھا کرتے اور اسے اسے کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستنگی کی ان کا اگلا ہوگم پریयوگی ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں میں کامی ہوگے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتائے یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ فیلم لگوک سکسٹی فائٹ مین کی ہوگی انتیم ریلیج کا سمیں ون گھنٹہ تھاڑی ایٹھ مینٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلٹ میں سٹوٹ کیا گیا تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڈریشن آف کیرل سے منجور مل گئی تھی لیکن کیرل فیلم پوڈیوشن ایسوسییشن نے نائنٹی مہماری کی قارن ہوئے ویدانوں کی سمبر میں سٹنگ کا ویروت کیا رہا ہے اس کے بعد ایک فیلم اگرس کو سب یا تک پور ہو گیا سی یو سون کو ون سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو کو امریزن پرائنگ ویڈیو پر ریلیج کیا گیا تھا بی بی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگڈاؤن ایک رومانچر نڈی ٹی وی نے لکھا ہے سی یو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشناتما اور آرسا وادی ہونے کی چھنٹو کی پوسیڑے چاہ سنکٹ کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈین ایسپریس نے فیلم کو پانچ میں سے ساڑک تین اسٹار کی ریٹنگی اور لکھا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نیدیسن مہیز نرائن پریسان کرنے والی پریچی تروپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نئے سیریز سے پیس کر دے اور پرابہ ون گھنٹی تیری ایٹ مین کی پرطیق فریم کو چلانے کی سمیں کی گن نہ کرتا ہے دنین این ایسپریس نے لکھا گی سیو سن کسی انہی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیتکار کی دردگی اور نیسپاری فیلم کو کافی حد تک اونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کی فیلم کو پانچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کی محیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی ملیم سے ہم خود کو آئرہ جنہ طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پرتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پانچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستارے اور کہا کی ٹیک آف فیلم نرمتہ محیس نرائن نے جو کیا ہے وہ تزرس کری اور گوپنی اتا کی آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطوی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماجی کرونسی پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی اپی پریگیوک آتماک آو دھارنا کا اپیوک کرنا ہے جو دو دیسوں میں ستھاپی تیتے ہوتا ہے اور بتایا گئے گی مکھیوں روزے تین کلداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اسکرین سے پانچے رکھتے ہیں دھائی ہنڈو نے لیکھا ہے کہ تین مکھیوں آبینیتاو کا پردرسن ملیالا فلم کو بھاوناتما مون دیتا ہے جس کے بھی نیاکیور تکنیقی نیپونتا کا پردرسن بن کر رہے جاتی فہت کئی برانڈو اور اپانڈو تھی ایک سیلی بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپکاری ویتی فہر نے آبینیتری نظریہ ناجن سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہت فاسل ایم پریڈرز کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونای سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجن کمپنی جس میں ڈیلیس پوتن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہت فاسل کا جنم عبدالحامیر محمد فہت فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگاست نائنٹی ایٹی ٹو کو نکیرر کے الفوزہ میں فیلم نیردیسن فاسل اور ان کی پتنی روزینہ کے یہاں ان کی دو بہنیں آمدہ اور فاتمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک آبینیتر میں فہر ایپی سکولی سیکشہ ڈیلیس ٹینٹر اسکول آل پوزہ لیرنس اسکول اوٹی اور چائز اسکول سریپو نے دورہ سے پوری کیونہ نے ایشٹی فالیز اولیپی سے سناتر اور سیوب ترجے امریکہ میں میامی ویڈالے سے درسل سسترہ میں سنات پوتر کی پڑھائی کی فہر نے ٹوینٹی ٹو میں اپنے پتر کی کہتھوم دورت کے ساتھ نیکیتہ ٹھکورال کے ساتھ سانو کی منشی نام سے اسکرین پر سروات کی فیم باکس آفیس پر ارسپڑے ان کی پردرسن کی بارے میں سریپی کو ایک الوچک نے لکھا سانو میں ارسن ہے اور وہ سچین کی گرادار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اسفلتہ کی بار فہر نے کہا میری اسفلتہ کے لیے میری پیتا کو دوست نہ لی کیونکہ یہ میری گلتی لی اور دوری بنا لی اور ابھی نہیں میں چلے گے پانچ ورسے تک سریپ ترے امیل کا جہاں انہیں اپنی پہائی کی فہر نے ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبھی کو امارے اسی یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والے ہوں ملیالا مووی کی بارے تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو ستون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سارے اس مووی کو بجٹ اینڈ آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتر جرور بنے رہی گا اور ساتھی ساتھ دل آئیکن دبانا نہ بھی نہ بھولی گا سی یو سون سی یو سون کے رکھ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملیالا مبارسر کی بھارتی اسکرین لائف ملیالا مبارسر کی بھارتی اسکرین لائف میشٹری تھیلر فیم ہے جسے مہیس نرائن کدر دلکت اور نردیسی کیا گیا ہے یہ فیم ایک کمپیوٹر سکرین پر آدھارelyn اور اس میں فہر فارسل روصن مہتھی اور درستان رازجنر کے ساتھ سیجو کروک کی اعمالڈالیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کامی ہے فہر فارسل اور نظریا نازم کی درانیرallingی دی آفیم فارن سیپیمبر ٹوینٹی ٹو کو امریتر پرائیم ویڈیو پر ریلیج ہوئی تھی فیلم کو آئی فن پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی ٹی ریلیج پر ایز اولویج کو سے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ امریکی فیلم سرچنگ 2080 کے سامان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انگل سے ملتے ہیں اور اس تڑپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمری کی پروشبوں میں نہیں بتاتی جیراتر بستر سے چیٹ کرتی ہے گیتے ہیں تو روکتے ہیں اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انگل کو اپنی ماں اور چچیری بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کی جیری اسے پرپوچ کے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لیے اوستوک ہے اور جیمی کی چہچیرے بھائی کیون جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک زنکاری پرپاعت کرنے کے لیے مرد مانتی کیون حالانکہ آنے چھوک ہے سہمائت ہے اور اس کی آئی پی پتے کو حیق کرتے ہیں آنو کی بارے میں کچھ دنیا آدھک زنکاری پرپاعت کرتے ہیں کیون کو نہیں پتا کہ اس کی پریمیرہ سنجرہ کیون کی آنو نے اچانا دلچسپی کو سنجھنے کے لیے آنو کے پھون پر ایک بگ ڈالتی سنجھنا ایر سے آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیون کو کروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جتیل تب جتیل ہو جاتی جب آنو ایک دن جیمی کو پھون کر کے بتاتی کہ وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتا جو سے اپنے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹے آئے جیمی جو آنو سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتے ہیں اور اسے اپنے دوہ پرستان کی درہ بتائی گئی دوہ دیتے ہیں دوہ پرستان کی درہ بتائی گئی دوہ دیتے ہیں جو اسے پولیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ صحیح ارب امیرات میری ستوں میں رہنا آوے دے بارمی جیمی آنو کی پتے سے اس کی ویہار پلیس سکایت کرتے ہیں جو اسے معافی مانگتے ہیں اور آنو کا فون نمبر مانگتے ہیں جیمی اسے اس کے ساتھ سواجہ کرتے ہیں اور آنو کو ٹکڑاو کی بارے میں بتاتے ہیں آنو جیمی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ وجہتی ہے پولیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست میں لے دیا جیمی کی بے گناہی سابق کرنے اور رہاستے پل سل جاننے کے لیے جیمی کا بریوار گیوین کی مدد لیتے ہیں گیوینگ آنو کو فیس بک انکاؤنٹ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یوں ای آئی تھی پھر اسے ویسیہ کی روپ میں بیج دیا جاتے ہیں اور جب وہ اس طریق نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے آنو پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیلو کا ایک پریواری بیتی رہے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سوابتی میں دھتگیل دیتی کیون جیمی کی ماں کو آنو کی سیستی کی بارے میں بتا دے جیمی کو آنو کے بارے میں سچا ہی پتہ چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی آنو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتہ چلا کہ آنو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزیتو دعواز تھا آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بیش سے عورتی ریکٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامنے سبھی لوگ پکڑے گئے آنو کو واپس بھارت بیش دیا گیا جیمی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے امیر کا چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی آنو سے پیار کر دے لیکن بھی آنو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں ابھی بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپ تو ہوتی ہے جب کیون آنو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ساتھا کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستنگی کی ان کا اگلا ہوگم پریयوگی ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں میں کامی ہوں گے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتائے یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ فیلم لگوک 60-65 من کی ہوگی انتیم ریلیج کر سمیں 1 گھنٹہ 3-8 منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڈریشن آف کیرل سے منزور مل گئے تھے لیکن کیرل فیلم پوڈیوشنز ایسوسییشن نے 90 ماہ ماری کی قارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا رہا اس کے بعد ایک فیلم اگرس کو سبرا تک پروہ ہو گیا سی یو سون کو 1 سیٹیمبر 22 کو امریزن پرائنگ ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا بی بی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگڈاؤن ایک رومانچر اینڈی ٹی وی نے لکھا کہ سی یو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشنات اور آرصہ وادی ہونے کی چھمتہ کی پروسید چائز سنکٹ کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈیان ایسپریس نے فیلم کو پاچ میں سے ساڑک تین ایسٹار کی ریٹنگ اور لکھا یہ نرمتہ فورد فاصل اور نظاریہ نازم اور نیدیشن مہیز نرائن پریسان کرنے والی پریچی تروپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نئے سیریز سے پیس کر دے اور پرابہ وان گھنٹی تھیری ایٹ مین کی پریتی ایک پریم کو چلانے کی سمیہ کی گھن نہ کرتا ہے دنیو انڈ ایسپریس نے لکھا گی سیو سن کسی انہی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیتکار کی درلدگی اور نیسپاری فیلم کو کافی حد تک اونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کی فیلم کو پاچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کہ مہیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی ملیم سے ہم خود کو آئرہ جنہ طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پریتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستارے اور کہا کہ ٹیک آف فیلم نرمتہ مہیس نرائن نے جو کیا ہے وہ تزرس کری اور گوپنی اتا کیا آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطیوی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماجی کرونسی پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی اپی پریگیوک آتماک آو دھارنا کا اپیوک کرنا ہے جو دو دیسوں میں ستھاپی تیتے ہیں اور بتایا گئے گی مکھیوں روک سے تین کرداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اسکرین سے پانڈے رکھتے ہیں دھائی ہنڈو نے لیکھا کہ تین مکھیوں آبینیتاو کا پریدرسن ملیالا فیم کو بھاوناتما مون دیتا ہے جس کے بھی نئے کیور تکنیکی نپونٹا کا پریدرسن بن کر رہے جاتی فہت کئی دانڈوں اور اپانڈوں تھی ایک سیلی بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپکاری ویٹی تھی فہر نے آبینیتری نظاریہ ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہت فاسل ایم پریڈرز کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونای سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجن کمپنی جس میں دیلیس پوتن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہت فاسل کا جنم عبدالحامیر محمد فہت فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگاست نائنٹی ایٹی ٹو کو نکیرر کے فیم نیردیسن فاسل اور ان کی پتنی روزینہ کے یہاں ان کی دو بہنیں آمدہ اور فاتمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک آبینیتر میں فہر ایپی سکولی سیکشہ ڈیلیس ٹینٹر اسکول آل پوزہ لیرنس اسکول اوٹی اور چائز اسکول سریپو نے دورہ سے پوری کیونہ ایشتی کالیز اولیپی سے سناتر اور سیوب ترجے امریکہ میں میامی ویڈالے سے درسل سسترہ میں سنات پوتر کی پڑھائی کی فہر نے ٹوئنٹی ٹو میں اپنے پتا کی کہتھوم دورت کے ساتھ نیکیتا تھکورال کے ساتھ سانو کی منشی نام سے اسکرین پر سرواب کی فیم باکس آفیس پر ان کی پردرسن کی بارے میں سریفی کو ایک الوچک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور وہ سچین کی قرادار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اسفلتہ کی بار فہر نے کہا میری اسفلتہ کے لیے میری پتا کو دوست نہ رہے کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینے کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینے سے دوری بنالی اور آبینے میں چلے گے پانچ ورسوں تک سریفتر ہے امیل کا جہاں وہیں اپنی پہائی کی فہر ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبھی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈے میں میں بات کرنے والے ہوں ملیالا مووی کی بارے تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو ستون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس مووی کو بجٹ اینڈ بوک آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈے میں انتظر بنے رہے گا اور ساتھی سار بل آئیکن بانا نام بھی نا بھولی گا سی یو سون سی یو سون کے روپ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملیالا مبارسا کی بھارتی اسکرین لائف ملیالا مبارسا کی بھارتی اسکرین لائف میشٹری تھیلر فیم میں جسے مہیس نرائن کی درہ لکھت اور مردیسی کیا گیا ہے یا فیم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھاری تھیل اور اس میں فہر فارسل روشن میں تھیل اور درستانہ رازینڈر کے ساتھ سیجو کروک کی امالڈا لیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کامی ہے فہر فارسل اور نظریہ ناظرین کی درہنیم میڈیا فیم فارن سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو امریزن پرائم ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیم کو آئی فن پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی ٹی ریلیز پر اسے آلویز کو سے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیم کی میکنگ آمیڈی کی فیم سرچنگ ٹوینٹی ایٹی کے سامنان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انگل سے ملتے ہیں اور اس ٹڑپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمری کی پرشبوں میں نہیں بتاتی ہے یہ راتر بستر سے چیٹ کرتی ہے ویتیت روک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کیے جری اسے پرپوچ کیا جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لئے اوستوک ہے اور جیمی کی چچیرے بھائی کیوئی جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک جانکاری پرپات کرنے کے لئے مرد مانتی کیوئی حالانکہ آنے چھوک ہے سہمائت ہے اور اس کی آئی پی پتے کو ہائک کرگی آنوں کی بارے میں کچھ دنیا دی زنکاری پرپات کرتے ہیں کیوئن کو نہیں پتا کہ اس کی پریمیرہ سنجنہ کیوئن کی آنوں نے اچانا دلچسپی کو سمجھنے کے آنوں کے پھون پر ایک بگ ڈالتی سنجنہ ارسی آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیوئن کو پروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کہ چیزیں جب جھٹی تب جھٹی لو جاتی جب آنوں ایک دن جیمی کو پھون کر کے بتاتی وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتہ جوسیپ نے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹی آئے جیمیرہ جو آنوں سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنے دول دہ پرسان کی درہ بتائی گئی دوا دیتا ہے دہ پرسان کی درہ بتائی گئی دوا دیتا ہے جو اسے پلیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دے دے اور یہ بھی بتاتے کہ صحیح ارب امیرات میری ستوں میں رہنا آوے دے بارمی جیمی آنوں کی پیتہ سے اس کی ویہار پلیس سکایت کر دے جو اسے معافی مانگ دے اور انہوں کا فون نمبر مانگ دے جیمی اسے اس کے ساتھ ساجہ کر دے اور انہوں کو ٹکڑاؤ کے بارے میں بتاتے آنوں جیمی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ وزارتی ہے پھلیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست میں لے دیا جیمی کی بے گناہی سابق ترنے اور رہاستے پل سن جاننے کے لیے جیمی کا بریوار گیوین کی مدد لیتے ہیں گیوین انہوں کو فیس بک انکاؤنٹ ہیٹ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی رکھ میں یوں ای آئی تھی پھر اسے ویسیہ کی رکھ میں بیج دیا جاتے ہیں اور جب وہ اس طریق نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے انہوں پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیلل کا ایک پریواری گویتی رہے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی رکھ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سواگ بھتی میں تھرکیل دیتی کیون جیمی کی ماں کو آنو کی سیسکی کی بارے میں بتا دے جیمی کو آنو کے بارے میں سچائی پتا چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی آنو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتا چلا کہ آنو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزیہ تو دعویس تھا آگے کی جان سے پتا چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو اور اس میں سامنے سبھی لوگ پکڑے گئے آنو کو واپس بھارت بھیج دیا گیا جیمی اپنی ماں کی پاس رہنے کے لیے امیر کا چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ اب بھی آنو سے پیار کرتے لیکن بھی آنو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں ابھی بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپ تو ہوتی ہے جب کیون آنو کو فون نمبر جیمی کی ساتھ ستاجہ کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستہ کی کی ان کا اگلا ہوگم پریयوگی ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں میں کامی ہوگے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتا ہے یہ ابھی پتہ چلا ہے کہ فیلم لگوک سکسٹی سکسٹی فائٹ مینکی ہوگی انتیو ریلیج کر سمیں ون گھنٹہ ٹھاڑی ٹھیڑی ایٹھ منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گیا ہرہاں کی فیلم کو فیلم اپلائیز پیڈریشن آف کیرس منجور مل گئی لیکن کیرس پیلیم پوڈیوشن ایسوسییشن نے نانٹیم آماری کی کارن ہوئے ویدانوں کی سمبر میں سٹوٹنگ کا بروت کیا رہا ہے اس کے باوجود فیلمہ کارن ٹوئنٹی ون آگاز کو سبجہ تک پروے ہو گیا سی یو سون کو ون سیٹیمبر ٹوئنٹی ٹو کو امریزن پرائنگ ویڈیو پر ریلیج کیا گیا تھا بی بی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگڈاؤن ایک رومانچر ٹھلر ہے اینڈی ٹی وی نے لکھا ہے سی یو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشنات میں اور آرسا وادی ہونے کی چھمتہ کی پوسیڑے چائز سنکٹ کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈیان ایسپریس نے فیلم کو پاچ میں سے ساڑک تین ایسٹار کی ریٹنگ اور لکھا یہ نرمتہ فورٹ فاصل اور نظاریہ نازم اور نیدیشن مہیز نرائن پریسان کرنے والی پریچی پروپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سیریز سے پیس کر دے اور پرابہ ون گھنٹی تھیری ایٹ مین کی پریتی پریم کو چلانے کی سمیں کی گنا کرتا ہے دنیو انڈ ایسپریس نے لکھا گی سیور سن کسی انہیر کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار صحیح کلاکاروں اور صحیح سنگیتکار کی دلدگی اور نیسپاری فیلم کو کافی حد تک اونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کی فیلم کو پاچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کی محیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی ملیم سے ہم خود کو آئرہ جنہ طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پریتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہا کی ٹیک آف فیلم نرمتہ محیس نرائن نے جو کیا ہے وہ تزرس کری اور گوپنی اتا کی آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطیوی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماجی کرونسی پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی اپی پریگیوک آتماک آوڈھارنا کا اپیوک کرنا ہے جو دو دیسوں میں ستھاپیتی ہوتا ہے اور بتایا گئے گی مکھیوں روزے تین کراداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اسکرین سے باندھی رکھتے ہیں دھائی ہندو نے لیکھا کہ تین مکھیوں آبینیتاو کا پردرسن مریالا فلم کو بھاؤناتما مون دیتا ہے جس کے بھی نایے کیور تقنی کی نپونٹا کا پردرسن بن کر رہے جاتی بہت کئی دانڈو اور اپانڈو تھی ایک سیڑی بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپکاری ویٹی تھی فہر نے آبینیتری نظاریہ ناجن سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہر فاسل ایڈ پریڈرز کے سو مالک ہیں اور ان کی بھاؤنای سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجن کمپنی جس میں دیلیس پوتن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہر فاسل کا جنم عبدالحامیر محمد فہر فاسل کی رکھ میں ہوا آئے ایٹ آگاست نائنٹی ایٹی ٹو کو نکیرر کے آل پوزہ میں فیلم نیردیسن فازل اور ان کی پتنی روزینہ کے یہاں ان کی دو بہنیں آمدہ اور فاتمہ اور ایک بھائی فرہان ہے جو ایک آبینیتر میں فہر ایپی سکولی سیکشہ ڈیلیس ٹینٹر اسکول آل پوزہ لیرنس اسکول اوٹی اور چائز اسکول سریپو نے دورہ سے پوری کیونہ نے ایشتی کالیز آل ایپی سے سناتر اور سیوب ترجے امریکہ میں میامی ویڈالے سے درسل سسترہ میں سنات کو درکی پڑھائی کی فہر نے ٹوینٹی ٹو میں اپنے پیتا کی کیٹھوم دورہت کے ساتھ نیکیتا تھکورال کے ساتھ سانو کی منش نام سے اسکرین پر سرواب کی فیم باکس آفیس پر اصفر ان کی پردرسل کی بارے میں سریفی کو ایک آلوچک نے لکھا سانو میں اصفر ہے اور وہ سچین کی گرادار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹی پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اصفلتہ کے بعد فاہر نے کہا میری اصفلتہ کے لیے میری پیتا کو دوست نہ دوست اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو سون مووی کو دیکھ نہ پسند کرتے ہو اور ساتھ 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 اس مووی کو بجٹ این وغ آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتر بنے رہی گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن ڈبانا نام بھی نام بلیگا سی یو سون سی یو سون کی روپ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملی عالم بارسر کی بھارتی اسکرین لائف ملی عالم بارسر کی بھارتی اسکرین لائف میشتری تھیلر فیم جسے مہی نرائین کدر الکھت اور نردی سی کیا گیا یا فیم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھار جائیں اور اس میں فہر فارسل روشن مہتیو اور درستان راجن جنر کے ساتھ سیجو کروک کی امال دلیز اور مال پاوریٹی سہائے گھومی کام ہے فہر فارسل اور نظری ناظم کی درانی میدی آف ہم سی ٹو کو امریتن سکراتمہ کی سمیقشہ ملی یا بھار کی پہلی اس کی لائف دل میں فیلم کی میکنگ امریکی فیلم سرچنگ 2080 کے سام مان ہے جیمی یو ای یونین نیشنل بینک میں کلائی ایک جی کیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹن ایپ پر انجل سے ملتے اور اس تڑپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے لیکن وہ اپنے کمری کی پرشبوں میں نہیں بتاتی جی رہا تر بستر سے چیٹ کرتی ہے جی نے اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کی جی اس پر پوچ کی جی می کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھ جان لیے اُس دو ہے اور جی می کی چیرے بھائی کیون جو ایک سائبر سرکش شاید سے ہے اس کے بارے میں آدھ جن کاری پرپات کرنے کے مرد مان تھی کی بھی حالانکہ آنو چھوک ہے سہم ہے اور اس کی آئی پی پتے کو حائق کر آنو کی بارے میں کچھ دنیا زنکاری پرپات کرتے کیون کو نہیں پتہ کی پریمیرہ سنجنہ کیون کیون نے اچانا دل جیس پی کو سنجنے کے آنو کے فون پر ایک بگ ڈالتی سنجنہ ارس یالو اور آدھی کرواتی ہو جاتی اور کیون کو کروزی کرتی بھی سنج بھی چیزیں جب جتی تب جتی ہو جاتی جب ایک دن جی کو پھون کر بتاتی کی وہ آہا تھے کیون اس کی پیتہ جس اپنے پیٹا تھا جس اس چوٹی آئی جی جو اپنے سے پیار بتائی دوا دیتے جو اسی پولیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے اور یہ بھی بتاتے کہ صحیح عرب امیرات میری رہنے آگے دے بار میں جی آنو کی پیتے سے اس کی ویہار پلیس سکایت کر دے جو اسے معافی مانگ اور انہوں کا فون نمبر مانگ جیمی اسے اس کے ساتھ ساجہ کر دے اور انہوں کو ٹکڑاؤ کے بارے بتاتے آنو جیمی کے لئے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ بزردی پولیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست ملے جیمی کی بے گناہ سابق کرنے اور رہاست سل جاننے کے لئے جیمی کا بریوار کیون کی مدد لیتے کیون آنو کو فیس بوک انکاؤنٹ کر لیتے اور اسے پتہ چلتے کہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یو ای آئی تھی اور جب وہ اس تیو نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے آنو پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں بلکہ کی کرل کا ایک پریوار ویتی رہے اور دوبار میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبار آتی ہے تو انہیں دیو سوا رکھتی میں دھرکی لی تھی کیون جیمی کی ماں کو آنو کی سیسکی کی بارے بتا دے جیمی کو آنو کے بارے میں سچائی پتہ چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی آنو نے دھوکا دیا کیون کو پتہ چلا کہ آنو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزی تو تاواز تھا آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بیش سبھی لوگ پکڑے گئے آنو کو واپس بھارت بیش دیا گئے جیمی اپنی ماں کی پاس رہنے کے لیے آمیر کا چلا جاتا کیون جیمی سے پوچھتا کہ وہ اب بھی انو سے پیار کرتے لیکن بھی انو سے بات کرتے اور سمجھاتے کہ دونوں اب ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپ تو تھی جب کیون انو کو فون نمبر جیمی ساتھ ستاجہ کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لئے کہتے جون 22 میں مہیس نرائے نے گوست کی ان کا اگلا پری یوگی ہوگا جس میں فہر فاصل مکھے 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 ہوگے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اوپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا آبیاس پتا ہے یہ ابھی پتا چلا کہ فیلم لگوک 60 65 من کی ہوگی انتیو ریلیج کر سمیں 1 گھنٹا 38 من تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سوٹ کیا گئے تھا حالان کی فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڑریشن آف کیرل سے منظور مل گئے تھی لیکن کیرل فیلم پوڈیوشن ایسوسی 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 نی نی مہماری کی قارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا رئیز کے باز ایسی فیلم اگر سو 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 ریلیش کیا گئے تھا بی بی سی نے لکھا بھارت کی لگ ڈاون این فیلم ایک رومانچر تھلر اینڈی ٹی وی نے لکھا کہ سو 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 گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشنات مہ اور آرصہ وادی ہونے کی چھمتہ کی پوشید چائز سنکت کتنا بھی گمدی رو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈین ایکس پریس نے فیلم کو پچ میں سے ساڑھک تین سٹار کی ریٹنگ اور لگ یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاری نازم اور نیادی سن مہ نرائن پریشان کرنے والی پریشی روپ ریخ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نئے سیریز سے پیس کر دے اور پراب ون گھن ٹی ایٹ میر کی پریشی فریم کو چلانے کی سمیہ کی گن نہ کرتا ہے دنی ان ایکس پریش نے لکھا گیا سی سن کسی انہائی کی طرح ایک گہن انو یا ایک بہترین انو سحی کلاکار اور سحی سنگیت کار مہیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی مغیم سے ہم خود کو آئرے جنرک طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پریتی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاس میں سے چیار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کھا کی ٹیک آف فیلم نرمت مہیس نرائی نے جو کیا وست تزرس کری اور گھوپ نیت کی آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطی جیون کی گھٹ ناؤ سے پریت ایک کٹھن سمماج روز سی پرسنگ کی کہانی بتانے پرود ہوگی کہ اوپی پری یو آت مک آو دھار ناؤ اوپی یو کرنے جو دو دیس میں ستھا پی جیت اور بتایا گئے کی مکہ روز تین قرآد کی مگ جو آپ کو سکرین سے باندی رکھتے دھائی ہندو نے لکھا کہ تین مکہ آو نتاو کا پردرس باند رہ جاتی فہد کئی باندوں اور اوپاندوں تھی ایک سری بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپکاری بیتی نے فہد نے اب انہیں تین نظری ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاصل ایم پریرس کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونا سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجل کمپنی جس میں دیلی سپوٹن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہد فاصل کا جنم عبدال حمیر محمد فہد فاصل کی رکمی ہوا آئے ایٹ اگست نائنٹ ایٹ ٹو کو نکیرر کے الفوز میں فیلم نیردی سنفازل اور ان کی پتنی روز جنہ کے یہاں ان کی دو بہن آمد اور فاطم اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک آبی نیردہ میں فہر ایپ سکول سکشا سکشا سکول آل پوز لیرنس سکول اوٹی اور چائز سکول سری پوری سکشا پوری کنیرون ایش کالیز سناتر اور سیوب ترج امریکہ میں میامی ویڈال سے درسل سستر میں سنات کو درکی پڑھائی کی فہر نے ٹوئنٹی ٹو میں اپنی پتر کی کہ دورت کے ساتھ سانو کی منش نام سے سکرین پر سروا کی باکس آفیس پر ارس پر ان کی پردرسل کی بارے سری لیکن اسے اپنی نوٹی پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اس فالتہ کے بعد فہر نے کہا میری اس فالتہ کے لیے میری پتہ کو دوست نہ لے کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینہ کسی تیاری کے آبینہ میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینہ سے دوری بنالی اور آبینہ میں چلے گے پانچ ورس تک سہی اترے امیل کا جہا اپنی پڑھائی کی فہر ہیلو دوستو سواہ تھے آپ سبھی کو امارے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج کی اس ویڈی میں میں بات کرنی مائل ہوں ملی حالا موی کی باری تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو سون موی کو دیکھ نہ پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس موی کو بجٹ این و آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتر جرور بنے رہی گا اور ساتھ ساتھ بل آئیکن دوانا نام بھی نہ بھلی گا سی یو سون سی یو سون کی روپ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملی عالم بھارسر کی بھارتی سکرین لائف ملی عالم بھارسر کی بھارتی سکرین لائف میشتری تھیلر فیم جسے مہی نرائن کدر الکھ اور نردیش کیا گیا یا فیم ایک کمپیوٹر سکرین پر آدھار جائیں اور اس میں فہر فارسل روشن مہتھی اور درستان راجن رکھ سیجو کروک کی امال دلیز اور مال پاوری تیس سہائے گمی کام ہیں فہر فارسل اور نظری نظری کی درانی میدی آف ہی فارن سی ٹیمبر ٹو کو امری جن پرائم ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیلم کو آئی فن پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی OTT ریلیز پر اسے سکراتما کی سمیقشہ ملی یا بھار کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ امریکی فیلم سرچنگ 2080 کے سام مان ہے جیمی یو ای یونین نیشنل بینک میں کلائی ایجیک کیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ پر انو سے ملتے اور اس تڑپک لڑکی سے پیار کرنے رہتے وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور دوو پر چیٹ کرتے لیکن وہ اپنے کمری کی پرش میں نہیں بتاتی جیرات بستر سے چیٹ کرتی بیتر روک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جیمی نے اپنی ماں اور چیٹ بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کی جیرے اسے پرپوچ کے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھ جاننے کے لئے ارسطوق ہے اور جیمی کی چیٹ بھائی کی جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھ جانکاری پرپات کرنے کے لئے مرد مانتی کی حالانکہ آنی چھوک ہے سہمت ہے اور اس کی آئی پی پتے کو حائق کر گی آنو کی بارے میں کچھ دنیا آدھ جانکاری پرپات کرتے کی ویڈ کو نہیں پتہ کہ اس سنڈی بھیجتی رہی چیز جب جٹی تب جٹی لو جاتی جب آنو ایک دن جی کو پھون کر بتاتی کہ وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتہ جو سے پیٹا تھا جسے کچھ چوٹی آئی جی جو آنو اسے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنی سیو ارب امیرات میں ریستوں میں رہنا آ دیں جی آنو کی پیتہ سے اس کی ویہر پلیز سکایت کرتے جو اسے معافی مانگ اور انو کو ٹھون نمبر مانگ دیں جی اسے اس کے ساجہ کرتے اور انو کو ٹکڑاؤ کے بارے بتاتے آنو جی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ وزارتی ہے پھلیس سامیل ہو گئی اور جی کو ہراست ملے جی بے گناہ سابق کرنے اور رہاست کو سنجانے کیلئے جی مدد لیتے اور اسے پتہ چلتے کہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یو ای آئی تھی پھر اسے ویس روپ میں بیج دیا جاتے اور جب وہ اس تیوگ نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے آنو پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیلل کا ایک پریواری بیتی تھے اور دوبار میں دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبار آتی ہے تو انہیں دیو سوا بھرتی میں دھتویل لیتی کیون جیمی کی ماں کو آنو کی سیسکی کی بارے بتا دے جیمی کو آنو کے بارے میں سچائی پتا چل جاتی ہے اور وہ کیون سے لناز ہو جاتا ہے کیون اس بارے میں نہیں بتا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انہو نے اسے دھوک دیا کیون کو پتا چلا کہ آنو کا انتیم گیان ستان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانی جی تو دعوی تھا آگے کی جان سے پتا چلا کہ اس نے عدی کاری کو بیش ست ریکی کی سوچ نہ دے اور اس میں سب لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گئے جیمی اپنی ماں کی پاس رہنے کے لیے امیر کا چلا جاتا ہے کیون جی میں ست پوچھتا کہ کیا وہ اب انو میک قصہ ست آج کرتے اور اس اس کول کرنے کے لئے جون 22 میں مہیس نرائے نے گوست کی گئے جس میں فہر فاصل مکھ 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 مہیس نے فیم کو فیچر فیم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتائے یہ ابھی پتہ چلا کی فیم لگوک 65 مین کی ہوگی انتیو ریلیج کر سمیں 1 گھنٹ تھا 38 منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں شوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیم کو فیم اپلائی پیلیشن آف کیرس منزور مل گئے تھی لیکن کیرس فیم پوڈیوشن ایس اسوشییشن نے 90 ماں ہماری کی کارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا رئی اس کے باؤ جگ فیلم اکان 21 آغاز کو سب یا تک پور ہو گیا سی یو سون کو 1 سی ٹیمبر 22 کو امری جن پر ویڈیو پر ریلیش کیا گئے تھا بیوی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگ ڈاون ایک رومانچر تھیلر انڈی ٹیوی نے لکھا کہ سی جو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشنات مہ اور آرصہ وادی ہونے کی چھمتہ کی پروسید چائے سنکت کتنا بھی گم اور پریسان کرنے والی پریچی ترو پریخ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سی پیس کر دے اور پر بھار وان گھنٹ ٹھری ایٹ مین کی پریتی فریم کو چلانے کی سمیں کی گن نہ کرتا ہے سی سن کسی انای کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکارو اور سہی سنگیت کار کی در لگی اور نیس پار فریم کو کافی حد تک اُنت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فریم کو پارچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کی مہیس نرائین مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھپتے ہیں اور جس کی ملیم سے ہم خود کو آئی ریجن طریقوں سے پرکٹ کر دے اپنی بیسر کی پردی ان کو جنہوں نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈ فریم کو پارچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہ ٹیک آف فریم نرمتہ مہیس نرائے نے جو کیا وہ تزر کری اور گھوپ نیت آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطی جیون کی گھٹ ناؤ سے پریت ایک کٹھین سمماج روز سی پرسنگ کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی اپی پری یو آتما آدھار نا کا اپی یو کرنے جو دو دیسوں میں ستھا پی دیت اور بتایا گئے گی مکی روز تین کلی داروں کی مگی سے جو آکو سکرین سے باندی رکھتے دھائی ہندو نے لکھا کہ تین مکی آبی نتاو کا پردرسن ملی آلی فیلم کو بھاونا مون دیت ہے جس کے بھی نیکی ور تکنیکی نیپون تا کا پردرسن بن کر رہ جاتی فہد کئی براندوں اور پاندوں تھی ایک سیلی بریٹی انڈوسر ہے اور ایک پروپ کاری ویتی دی فہد نے آبی نیتری نظاری ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاصل ایم پریڈرس کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونا اسٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجل کمپنی جس میں دیلی سپوٹن اور سیام پسکرن کے ساتھ سرزیداری ہے فہد فاصل کا جنم عبدال حمیر محمد فہد فاصل کی رکمی ہوا آئے ایٹ اگست نائنٹ ایٹ ٹو نکیر ساتھ نیوی ساتھ فاصل اور ان کی پتنی روز جنہ کی دو بہن آمد اور فاطمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک آبی نیتر میں فہر ایپی سکول سکشا سکست درسل سست سنا پھو تر کی پڑھائی کی فہر نے ٹوئنٹی ٹو میں اپنے پتا کی کیٹھوم دوریت کے ساتھ نیکیتا تھکورال کے ساتھ سانو کی منشے نام سے اسکرین پر صورت کی فیم باکس آفیس پر اصفر ان کی پردرسن کی بارے میں سیفی کو ایک الوچک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور وہ سچین کی قردار میں فیٹ بیٹھتا ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اصفلتہ کی بار فہر نے کہا میری اصفلتہ کے لیے میری پتا کو دوست نہ لے کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینے کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینے سے دوری بنا لی اور آبینے میں چلے گئے پانچ ورسوں تک سہی انتر ہے امیر کا جہاں وہ نے اپنی پڑھائی کی فہر ہیلو دوستو سواہر تھے آپ سبھی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈے میں میں بات کرنے والے ہوں ملیالا موی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فہن ہو اور سی یو سون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھی سارے اس مووی کو بجٹ اینڈ بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں انتر جرور بنے رہی گا اور ساتھی سارے بل آئیکن دبانا نام بھی نہ بھولی گا سی یو سون سی یو سون کے رکھ میں سولی برگ ایٹ ٹوینٹی ٹو میں ملیالا مبارسر کی بھارتی اسکرین لائف ملیالا مبارسر کی بھارتی اسکرین لائف میشٹری ٹھیلر فیم میں جسے میں ہیس نرائن کی درہ لکھت اور نردیسی کیا گیا ہے یا فیم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھارت ہے اور اس میں فہر فارسل روسن مہتیو اور درستانہ راجینر کے ساتھ سیجو کروک کی امالڈا لیز اور مالا پاوریتی سہائے گھومی کامی ہے فہر فارسل اور نظریہ نازم کی درہنیمیتی آف ہیم فارن سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو امریجن پرائیم ویڈیو پر ریلیج ہوئی تھی فیم کو آئیپن پر سیٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی ٹو ریلیج پر اسے آلویج کو سے سکراتمہ کی سمکشہ میں لیا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیم کی میکنگ امریکی فیم سرچنگ 2080 کے سامان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایکزیکیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انو سے ملتے ہیں اور اس تڑپک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمری کی پروشبوں میں نہیں بتاتی ہے جیراتر بستر سے چیٹ کرتی ہے ویٹیگر ترک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیری بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کیے جیرے اسے پرپوچ کے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لئے ارسطوک ہے اور جیمی کی چچیرے بھائی کیوی جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک جانکاری پرپات کرنے کے لئے مرد مانتی کیوی حالانکہ آنے چھوکے سہمائے تھے اور اس کی آئی پی پتے کو حیق کردی انو کی بارے میں کچھ دنیا آدھک جانکاری پرپات کردے کیوین کو نہیں پتا آلو کے خون پر ایک بگ ڈالتی سنجھنا ایڑ سے آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیون کو کروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جتیل تب جتیل ہو جاتی جب آنو ایک دن جیمی کو خون کر کے بتاتی کی وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتہ جوسیپ نے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹی آئی جیمی جو آنو اسے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنی دول دہ پرستان کی درہ بتائی گئی دوہ دیتے ہیں دہ پرستان کی درہ بتائی گئی دوہ دیتے ہیں جو اسے پلیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ سیوک ارب امیرات میری ستوں میں رہنا آوے دے بار میں جیمی آنو کی پیتے سے اس کی ویہر پلیس سکایت کرتے ہیں جو اسے معافی مانگتے ہیں اور انو کا فون نمبر مانگتے ہیں جیمی اسے اس کے ساتھ سواجہ کرتے ہیں اور انو کو ٹکڑاو کے بارے ہم بتاتے ہیں آنو جیمی کے لیے ایک سو سائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ حجرتی ہے پھلیس سامل ہو گئی اور جیمی کو ہراست میں لے دے جیمی کی بے گناہی سابق کرنے اور رہاستے کو سن جاننے کے لیے جیمی کا بریوار کیون کی مدد لیتے ہیں گیونگ انو کو فیس بک انکاؤنٹ ہیڈ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یوں اے آئی تھی پھر اسے ویسیت کی روپ میں بیش دیا جاتے ہیں اور جب وہ اسطیب نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے انو پیٹا کہتی ہے کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیلو کا ایک پریواری بیتی تھے اور دوبیر میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبیر آتی ہے تو انہیں دیو سوا برتی میں دھتیا لیتی کیون جیمی کی ماں کو انو کی سسکی کی بارے میں بتا دے جیمی کو انو کے بارے میں سچائی پتہ چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراز ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتہ چلا کہ انو کا انتیم گیان سرطان دوبیر میں بھارتی مہا مہا وانیزیت دو دعواز تھا آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بھیج سے عورتی ریکٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامنے سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گیا جیمی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے امیرکہ چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ابھی انو سے پیار کرتے لیکن وہ انو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں ابھی بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپت ہوتی ہے جب کیون انو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ستاجہ کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہایس نرائے نے گوستہ کی ان کا اگلا ہوگم پریغیت ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں مکامی ہوں گے مہایس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا آبیاس پتہ ہے یہ ابھی پتہ چلا کہ فیلم لگوک 60-65 من کی ہوگی انتیم ریلیج کر سمیں 1 گھنٹہ 38 منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سٹوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائیز پیڑریشن آف کیرل سے منظور مل گئے تھے لیکن کیرل فیلم پوڈیوشنز ایسوسییشن نے 90 ماہ ماری کی قارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا رہا اس کے باعجوک فیلم 21 آگاز کو سبرا تک پور ہو گیا سی یو سون کو 1 سیٹیمبر 22 کو امریزن پرانک ویڈیو پر ریلیج کیا گئے تھا بیوی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگڈاؤن ایک رومانچر انڈی ٹی وی نے لکھا ہے کہ سی یو سون گتیمی تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آتھاری سنیما کی رشناتما اور آرسا وادی ہونے کی چھمتا کی پروسیڈے چائز سنکت کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈیان ایسپریس نے فیلم کو پاچ میں سے ساڑک تین اشٹار کی ریٹنگ دی اور لگا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نیدیشن مہیس نرائن پریسان کرنے والی پریچی تروپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سیریز سے پیس کر دے اور پراباب وان گھنٹی تھیری ایٹ مین کی پریتی ایک فریم کو چلانے کی سمیہ کی گنا کرتا ہے دنیل انڈ ایکسپریس نے لکھا گیا سیو سن کسی انہائی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار صحیح کلاکاروں اور صحیح سنگیتکار کی دلدگی اور نیسپاری فیلم کو کافی حد تک انت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کی فیلم کو پاچ میں سے سارے تین سیتاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کہ محیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی مالیم سے ہم خود کو آئی ریجنال طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پردی ان کو جنون نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے سیتاری اور کہا کی ٹیک آف فیلم نرمتہ محیس نرائن نے جو کیا ہے وہ تزرس کری اور گوپنی اتا کی آکرمن جیسے کی چوکانے والی واسطیوی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماجی کروز سی پرسنگی کی کہانی بتانے کے لیے پرو دھوگی کی اپی پریگیو آتماک آو دھارنا کا اپیوک کرنا ہے جو دو دیسوں میں ستھاپی دیوتا ہے اور بتایا گئے کہ مکھیوں روز تین کلداروں کی مگھیم سے جو آپ کو اسکرین سے پانڈی رکھتے ہیں دھائی ہندو نے لکھا کہ تین موکھیوں آبینیتاو کا پردرسن ملیالا فیلم کو بھاوناتما مون دیتا ہے جس کے بھی ناکیور تکنیکی نیپونٹا کا پردرسن بن کر دے جاتی فہرد کئی دانڈو اور پانڈو تھی ایک سیلی بریٹی ہندو سر ہے اور ایک پروپکاری بیتی تھی اور ان کی بھاونای سٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منورنجن کمپنی جس میں دیلیس پوٹن اور سیام پسکرن کے ساتھ سازیداری ہے فہرد فاسل کا جنم عبدالحمیر محمد فہرد فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگاست نائنٹی ایٹی ٹو کو نکیرر کے آل پوزا میں فیلم نیردیسن فازل اور ان کی پتنی روزینہ کے یہاں ان کی دو بہنیں آمدہ اور پاہدیما اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایک آبینیتر میں فہرد ایپی سکولی سیکشہ اسکول آل پوزا لیڈنس اسکول اوٹی اور چائز اسکول سریپور نے دورہ سے پوری کیونے ایشتری کالیز ایپی سناتر اور سیوب ترجے امریکہ میں میامی ویڈالے سیتر درسل سسترہ میں سنات کودر کی پڑھائی کی فہرد نے ٹوئنٹی ٹو میں اپنے پتر کی کیٹھوم دورہ کے ساتھ نیکیتا تھکورال کے ساتھ سانو کی منش نام سے اسکرین پر سروع کی فیم باکس آفیس پر ارسپر ان کی پردرسل کی بارے میں سریفی کو ایک الو چکنے لکھا سانو میں ارسل ہے اور سچین کی کردار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اس فالتا کی بار فہر نے کہا میری اس فالتا کے لیے میری پتا کو دوست نہ لی کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینہ کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر ملی موووی کی باری تو دوست اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو سون موووی کو دیکھ نہ پسند کرتے ہو اور ساتھی ساتھ اس مووی کو بجٹ این و آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتے تو اس ویڈیو میں انتر ضرور بنے بھی اور ساتھی ساتھ دل آئیکن بھانا نام بھی نہ بھلی گا سی یو سون سی یو سون کی روپ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملی عالم بھارسر کی بھارتی سکرین لائف ملی عالم بھارسر کی بھارتی سکرین لائف میشٹری تھیلر فیم جسے مہیس نرائن کی دل آلی کھٹ اور نردی سکرین کیا گیا یا فیم ایک کمپیوٹر سکرین پر آدھار جائیں اور اس میں فہر فارسل روشن مہیت اور درستان راجنجر کے ساتھ سیجو کروک کی عمال دلیز اور مال پاوریتی سہائے گھومی کام ہیں فہر فارسل اور نظر یا نازم کی دلانی میتی آف ہیم فارسل ٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو آمریجن پر ویڈیو پر ریلیز ہوئی تھی فیلم کو آئی فن پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی اوٹی تی ریلیز پر اس سکراتمہ کی سمیقشہ ملی آبھار کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ آمریج کی فیلم سرچنگ ٹوینٹی ایٹی کے سام مان ہے جیمی یو ای یونین نیشنل بینک میں کلائی ایک جی کیورٹیو ہے وہ ایک ڈیٹن ایپ پر انگل سے ملتے اور اس تڑپو لڑکی سے پیار کرنے رکھتے وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے لیکن وہ اپنے کمری کی پرشبو میں نہیں بتاتی زیرات بستر سے چیٹ کرتی ہے جیمی نے اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے ملوائے اور ویڈیو کال کی جی اس پرپوچ کی جی میں اس لڑکی کی بارے میں اور آلک بارے میں آدھ زنکاری پرپات کرنے کے لئے مرد مان تھی کی حالا کی آنی چھو کے سہم آئی پی پتے کو حائق کر گی آنو کی بارے میں کچھ دنی آدھ زنکاری پرپات کر دیں کی ویڈ کو نہیں پتہ کہ اس کی پریمی سنجنہ کی آنو نے اچانا دل تب جتی ہو جاتی جب آنو ایک دن جی می کو پھون کر بات تھی وہ آہا تھی کیونکہ اس کی پیتہ جوسیپ نے اسی پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹی آئی جی جو آنو اسی پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسی اپنی دو پرسان کی درہ بتائی دو دیتے ہیں دو پرسان کی در بتائی دو دیتے ہیں جو اسی پلیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہ بھی بتاتے کہ سی ارم امیرات میرے ریستوں میں رہنا آوے دے بار جی آنو کی پیتے سے اس کی ویہار پلیس سکایت کردے جو اسے معافی مانگتے اور انو کا فون نمبر مانگتے جی اسے اس کے ساتھ ساجہ کردے اور انو کو ٹکڑاؤ کی بارے بتاتے آنو جی کے لیے ایک سوسائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ وزارتی ہے پھولیس سامل ہو گئی اور جی کو ہراست میں لے جی جی بے گناہ سابق کرنے اور رہاست کو سنجھانے کے لیے جی کا بریوار کیون کی مدد لیتے کیون انو کو فیس بوک انکاؤنٹ کر لیتے اور اسے پتہ چلتے کہ ایک ایجنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یو ای آئی تھی پھر اسے بلکہ کرل ایک پریواری وی دی اور دوبار میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبار آتی ہے تو انہیں دیو سوا بھرطی میں دھتیا لیتی کیون جی می کی ماں کو آنو کی سستی کی بارے جی تھی اور وہ کیون سے لراج ہو جاتا ہے کیون کی اس بارے میں نہیں بتا خاص پر جب سے جی می کو لگو کی انہوں نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتا چلا کہ آنو کا انتیم گیان ستھان دوبائی میں بھارتی مہا مہا بانیزی تو دعوست تھا آگے کی جان سے پتا چلا کہ اس نے آدھ کاری کو بیش آورو تی ریکیٹ کی سوچ نہ دی اور اس میں سامی سب لوگ پکڑی گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گئے جی می اپنی ماں کی پاس رہنے کے لیے امیرکہ چلا جاتا کیون جی می سو پوچھتا کہ وہ اب پیار کرتے لیکن بھی آنو سے بات کرتے اور سمجھاتے کہ دونوں ابھی بھی دوسری سے پیار کرتے فیلم تب سماپ تو تی جب کیون آنو کو فون نمبر جمی کس ستاجہ کرتے اور اس اس کول کرنے کے لیے کہتے جون 22 میں مہیس نرائے نے گوست کی گئے جس میں فہر فاصل مکھیوں مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا آبی آس بتائے یہ بھی پتہ چلا کہ فیلم لگ وقت 60 65 من کی ہوگی انتیم ریلیج کا سمیں 1 گھنٹہ تھا 38 من تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سوٹ کیا گئے تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائی سپیڈریشن آف کیرل سے منجور مل گئی لیکن کیرل فیلم پوڈیوشن ایس ایس سییییشن نی 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 ٹیم ہماری کی قارن ہوئے ویدھانو کی سمبر میں سوٹ گیا سیییو سون کو 1 سیٹیمبر 22 کو ایماری جن پر ویڈیو پر ریلیش کیا گئے تھا بی بی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگ ڈا ایک رومان شکر تی نی ٹی وی نے لکھا ہے سی جو سون گتی میں تیج لیکن اٹو ٹکنیکی پر آدھاری سنیمہ کی رشنات اور آرصہ وادی ہونے کی چھمتا کی پوسی چائے سنکٹ کتنا بھی گمبیر اور لمبا کیوں نہ ہو انڈین ایس پریس نے فیم کو پاچ میں سے ساڑک تین سٹار کی ریٹنگ اور لگ یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نی دی سن مہیس نرائن پریسان کرنے والی پریچ روپ ریخ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سیریز سے پیس کردے اور پراب ون گھنٹی تیری ایٹ میر کی پریتی پریم کو چلانے کی سمیں کی گن نہ کرتا ہے سی سن کسی انہی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیت کار کی در لگی اور نیس پاری فیلم کو کافی حد تک خونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فیلم کو پانچ میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہ ہکیم مہیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپ دے اور جس کی مغیم سے ہم خود کو آئی ریجن طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پردی ان کو جنہوں نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈ فیلم کو پاس میں سی چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہ تیک آف فیلم نرمت بتانے کے لئے پرود ہوگی کی اپ پری آتما آدھار کا اپ یوگ کرنا جو دو دیسوں میں ستھابی دی اور بتایا گئے موکی روز تین قرآدار کی مغیم سے جو آف کو سکرین سے باندی رکھتے دائی ہندو نے لکھا کہ تین موکی آو نتاو کا پردرسن ملیالو فیلم کو بھاونا مو دیت ہے جس کے بھی نیت تکنیقی نیپون تا کا پردرسن بن کر رہے جاتی فہت کئی براندو اور پاندو تھی ایک سیلی بریتی انڈوسر ہے اور ایک پروپکاری ویتی نے اب انہیت نظاری ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاسل ایم پریڈرس کے سو مالک ہے اور ان کی بھاونا اسٹوڈیو نام کی ایک ڈیجیٹل منور انجن کمپنی جس میں دیلی سکوتر اور سیام پسکرن کے ساتھ سرزیداری ہے فہد فاسل کا جنم عبدال حمیر محمد فہد فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگست نائنٹ ایٹ ایٹ ٹو کو نکی رکی آل فوز میں فیم نیر دی سن فازل اور ان کی پتنی روز جنہ کے جہاں ان کی دو بہن آمد اور فاطمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایٹ آبی نیتر میں فہر سکول شکول به سکول سکول آل پنا audition لینز سکول üst adas موسیقی اسکول سکول سکیل دیش سکری دن پتر دور سکری سکری نم پتерт باقی فیم باکس آفیس پر اکس پر ان کی پردرسن کی بارے میں سریفی کو ایک الوچک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور وہ سچین کی قردار میں فٹ بیٹھ ہے لیکن اسے اپنی نوٹیو پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اسفلتہ کی بار فہر نے کہا میری اسفلتہ کے لیے میری پیتا کو دوست نہ لی کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بینے کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر نے آبینے سے دوری بنا لی اور آبینے میں چلے گے پانچ ورسوں تک سہی اکتر ہے امیل کا جہاں انہیں اپنی پہائی کی فہر ہیلو دوستو سباہت ہے آپ سبھی کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈے میں میں بات کرنے والی ہوں ملیالا مووی کی بارے میں تو دوستو اگر آپ بہت فاصل کی فین ہو اور سی یو ستون مووی کو دیکھنا پسند کرتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس مووی کو بجٹ اینڈ بوکس آفیس کلیکشن کو جاننا چاہتی تو اس ویڈیو میں انتر جرور بنے رہی گا اور ساتھ ہی ساتھ دل آئیکن بھانا نام بھی نہ بھولی گا سی یو سون کی رکھ میں سولی برگ ایک ٹوینٹی ٹو میں ملیالا مبارسا کی بھارتی اسکرین لائف ملیالا مبارسا کی بھارتی اسکرین لائف میسٹری ٹھیلر فیم میں جسے میں ہیس نرائن کی درہ لکھت اور نردیسی کیا گیا ہے یا فیم ایک کمپیوٹر اسکرین پر آدھاری جائیں اور اس میں فہر فاصل روسن میں تھی اور درستانہ رازینڈر کے ساتھ سیجو کروک کی امالڈا لیز اور مالا پاوریٹی سہائے گھومی کام ہیں فہر فاصل اور نظریہ نازم کی درہ نیمیتی یا فیم فارن سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو آمریجن پرائیم ویڈیو پر ریلیج ہوئی تھی فیم کو آئی فون پر سوٹ کیا گئے تھا اس کی او ٹوٹی ٹو ریلیج پر اسے آلویز کو سیے سکراتما کی سمیقشہ ملی یا بھارت کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیم کی میکنگ امیڈی کی فیم سرچنگ ٹوینٹی اٹی کے سامان ہے جیمی یو اے یونین نیشنل بینک میں کلائی ایسیگیوٹیو ہے وہ ایک ڈیٹنگ ایپ پر انگل سے ملتے ہیں اور اس طرپوگ لڑکی سے پیار کرنے رہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے کمرے کی پروش بھومی نہیں بتاتی زیادہ تر بستر سے چیٹ کرتی ہے ویٹیت روک سے اسے کبھی نہیں ملے کے بعد جو جیمی نے انوک اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے میلوائے اور ویڈیو کال کیے جیمی کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھک جاننے کے لیے اوستوک ہے اور جیمی کی چچیرے بھائی کیویں جو ایک سائبر سرکشہ ویسے سے ہے اس کے بارے میں آدھک جانکاری پرپاعت کرنے کے لیے مرد مانتی کیویں حالانکہ آنے چھوکے سہمائد ہے اور اس کی آئی پی پتے کو ہائک کرنے انو کی بارے میں کچھ دنیا آدھک جانکاری پرپاعت کرتے ہیں کیویں کو نہیں پتا کہ اس کی پریمیرہ سنجنہ کیویں کی انو نے اچانک دلچسپی کو سمجھنے کے لیے انو کے پھون پر ایک بگ ڈالتی سنجنہ ایڑ سے آلو اور آدھک کرواتی ہو جاتی اور کیون کو کروزی کرتی ہوئے سندیس بھیجتی رہتی کی چیزیں جب جٹیل تب جٹیل ہو جاتی جب انو ایک دن جیمی کو خون کر کے بتاتی وہ آہا تھے کیونکہ اس کی پیتہ جوسیپ نے اسے پیٹا تھا جسے اسے کچھ چوٹی آئی جیمی جو انو اسے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنے دون دا پرسان کی طرح بتائی کے دوا دیتا ہے دا پرسان کی طرح بتائی کے دوا دیتے ہیں جو اسے پولیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے ہیں اور یہاں بھی بتاتے ہیں کہ صحیح ارب امیرات میں ریستوں میں رہنا آوے دے بارمی جیمی آنو کی پیتے سے اس کی ویہار کے لیے سکایت کرتے ہیں جو اسے معافی مانگتے ہیں اور انو کا فون نمبر مانگتے ہیں جیمی اسے اس کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں اور انو کو ٹکڑاؤ کے بارے میں بتاتے ہیں آنو جیمی کے لیے پتہ وزارتی ہے پولیس سامل ہو گئے اور جیمی کو ہراست میں لے دیا جیمی کی بے گناہی سابق کرنے اور رہاستے کو سنجھانے کے لیے جیمی کا بریوار کیون کی مدد لیتے ہیں کیون انو کو فیس بک انکاؤنٹ ہیٹ کر لیتے ہیں اور اسے پتہ چلتے ہیں کہ وہ ایک ایزنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یو ای آئی تھی پھر اسے ویسیہ کی روپ میں بیش دیا جاتے ہیں اور جب وہ اس طریق نہیں کرتی تو وہ اس کی پیٹائی کی جاتی ہیں جو سب تھرکن جیسے انو پیٹا کہتی کہ وہ اس کا پیٹا نہیں ہے بلکہ کیرلو کا ایک پریواری گویتی تھے اور دوبائی میں ایک دلال ہے جو بھارت سے لڑکیوں کو نوکرانی کی روپ میں کام پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبائی آتی ہے تو انہیں دیو سوا بھرتی میں تھرکیل لیتی کیون جیمی کی ماں کو انو کی سیسکی کی بارے میں بتا دے جیمی کو انو کے بارے میں سچا ہی پتا چل جاتی ہے اور وہ کیون سے نراج ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اس بارے میں نہیں بتایا خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوکا دیا کیون کو پتا چلا کہ انو کا انتیم گیان سرطان دوبائی میں بھارتی مہا مہا وانیزیتو دعواز تھا آگے کی جان سے پتا چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بیسی عورتی ریکٹ کی سوچنا دے اور اس میں سامن سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بھیج دیا گیا جیمی اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے امیرکہ چلا جاتا ہے کیون جیمی سے پوچھتا ہے کہ وہ اب بھی انو سے پیار کرتے لیکن وہ انو سے بات کرتے اور وہ سمجھاتے ہیں کہ دونوں اب بھی ایک دوسری سے پیار کرتے فیم تب سماپ تو تھی جب کیون انو کو فون نمبر جیمی کے ساتھ ستاجہ کرتے اور اسی اسی کول کرنے کے لیے کہتے ہیں جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے گوستہ کی ان کا اگلا ہوگم پریوگی ہوگا جس میں فہر فاصل مکھیوں میں کامے ہوں گے مہیس نے فیم کو فیچر فیم کے بجائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتایا یہ ابھی پتہ چلا کہ فیم لگوک سکسٹی سکسٹی فائٹ مینکی ہوگی انتیم ریلیج کر سمیں ون گھنٹہ تھاڑی تھری ایٹھ منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سوٹ کیا گیا تھا حالانکہ فیم کو فیم ایمپلائیز فیڈریشن آف کیڑل سے منجور مل گئی لیکن کیڑل فیم پوڈیوشن ایسوسییشن نے نانٹی مہماری کی کارن ہوئے ویڈانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بھروت کیا تھا اس کے بعد ایک فیلم مکان ٹوینٹی ون اگرس کو سبرا تک پروہ ہو گیا سی یو سون کو ون سیٹیمبر ٹوینٹی ٹو کو امریزن پرانک ویڈیو پر ریلیج کیا گیا تھا بی بی سی نے لکھا کہ بھارت کی لکڈاؤن ان فیلم ایک رومانچر تھلے رہے اینڈی ٹی وی نے لکھا ہے کہ سی یو سون گتی میں تیج لیکن اٹوٹ ٹکنیکی پر آدھاری سنیما کی رشناتما اور آرسا وادی ہونے کی چھمتا کی پروسید چاہ سنکر کتنا بھی گمبیر ہو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈیان ایسپریس نے فیلم کو پاچ میں سے ساڑک تین اسٹار کی ریٹنگ اور لگا یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاریہ نازم اور نیدیشن مہیس نرائن پریسان کرنے والی پریچیت روپ ریخاؤ کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نے سیریز سے پیس کر دے اور پرابہ وان گھنٹی تھیری ایٹ مین کی پریتی ایک پریم کو چلانے کا چلانے کی سمیں کی گنا کرتا ہے دنیل این این ایکسپریس نے لکھا گیا سیو سن کسی انہائی کی طرح ایک گہن انوار یا ایک بہترین انوار سہی کلاکاروں اور سہی سنگیتکار کی دلدگی اور نیسپاری فیلم کو کافی حد تک انت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فیلم کو پاچ میں سے سارے تین سیتاروں کی ریٹنگ دی اور کہا کہ مہیس نرائن مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی مغیم سے ہم خود کو آئی ریجنہ طریقوں سے پرکٹ کرتے اپنی ویسے کی پردی ان کو جنہوں نے مانوی ستر حاصل کر لیا ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاچ میں سے چار ریٹنگ دی ہے سیتاری اور کہا ٹائم آف فیلم نرمتہ مہیس نرائن نے جو کیا وہ تزرس کری اور گھوپنی اتا آکرمن جیسے چوکانے والی واسطی جیون کی گھٹناوں سے پریت ایک کٹھین سمماج روز سی پرسنگ کی کہانی بتانے کے لیے پروض ہوگی کی اپی پری یو آتما آو دھار نا کا اپیوپ کرنا جو دو دیس میں ستھا پی جی اور بتایا گئے کہ موکی روز تین قرآ دار مگیم سے جو آپ سکرین سے باندے رکھتے دھائی ہندو نے لکھا کہ تین موکی آبی نتا ملی آلی آلی جس کے بھی نیکی ور تقنی نی نی پون تکا پردرسن بن کر ری جاتی فہد کئی براندو اور اپنی سیلی بری انڈو سر اور ایک پروپ کاری وی تی دی فہد نے آبی نی نظری ناجم سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہد فاصل ایم پیر مالک ہے اور ان کی بھاونا اسٹوڈیو مالک آگست آگست نائنٹ ایٹ ایٹ ٹو کور نکی ری آل پوز مالک فیم نیر دی سن فازل اور ان کی پتنی روز جنہ کے جہاں ان کی دو بہن آمدہ اور فاطمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایٹ آبی نیتر میں فہر ایمپ سکول 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 سسترہ میں سناد کو در کی پڑھائی کی فہر نے ٹو میں اپنے پتر کی دورت کے ساتھ سانو کی منش نام سے سکرین پر سرو باکس آفیس پر اصفر ان کی پردرسن کی بارے میں سیفی کو ایک الو چک نے لکھا سانو میں اکسن ہے اور سچین کی قردار میں فیٹ بیٹ ہے لیکن اسے اپنی نوٹی پر کڑی میند کرنی ہوگی فیم کی اصفل تا کی بار فہر نے کہا میری اصفل تا کے لیے میری پتا کو دوست نہ لی کیونکہ یہ میری گلتی لی اور میں بھی نہیں کسی تیاری کے آبینے میں آیا اس کے بعد فہر ملی موووی کی بار تو دوست اگر آپ بہت فاصل کی پھین ہو اور سی یو سون موووی کو دیکھ نہ پسند کرتے ہو اور ساتھی سار اس موووی کو بجٹ این وار آفیس کلیکشن کو جان چاہتے تو اس ویڈیو میں انتر ضرور بن رہی گا اور ساتھی سار دلائکن ڈبانا نام بھی نہ بھولی گا سی یو سون سی یو سون کی روپ میں ملی آلم بھار سار کی بھارتی سکرین لائف ملی آلم بھار سار کی بھارتی سکرین لائف میش ٹھیلر فیلم میں جسے مہیس نرائن کی در لکھر اور نردی سی کیا گیا یو فیلم ایک کمپیوٹر سکرین پر آدھار جائیں اور اس میں فہر فارسل روشن میں تھی اور درستان راجن رکی سار سی جو کروک کی امال دلیز اور مال پاوری تی سہای گھونی کام ہے فہر فارسل اور نظریہ ناظرم کی درانی میں تھی یو فارسل سی پر اسے آلویج کو سکرات مکی سمیقشہ ملی یا بھار کی پہلی اس کی لائف خیل میں فیلم کی میکنگ امیڈی کی فیلم سار سنگ 20 80 کے سام مال ہے جی می یو ای یون نیشنل بینک میں کلائی ایک جی کی و ہے وہ ایک ڈیٹنگ پر انگل سے ملتے اور اس تڑپوک لڑکی سے پیار کرنے رکھتے وہ اس کے ساتھ ہینگ آؤٹ اور ڈوو پر چیٹ کرتے لیکن وہ اپنے کمری کی پرشبوں میں نہیں بتاتی زیادہ تر بستر سے چیٹ کر دی بیتی جی نے اپنی ماں اور چچیرے بھائی سے میلوائے اور ویڈیو کول کی جی اس پر پوچ کی جی می کی ماں اس لڑکی کی بارے میں اور آدھ جان نکھ مانگ جی می کی چیرے بھائی کی جو ایک سائبر سرکش سے ہے اس کے بارے میں آدھ زنکاری پرپات کرنے مرد مانگ تھی کی حالانکہ آنی چھوک سہمت کی آنو نے آچانک دل چیز پی کو سمجھ لنے کے آنو کے پھون پر ایک بگ ڈالتی سنجھ ایر سے آلو اور آدھ کرواتی ہو جاتی اور کیون کو کرتی سندیس بھیجتی رہتی چیزیں جب جتیل تب جتیل ہو جاتی جب آنو ایک دن جی می کو پھون کر کی بتاتی وہ آہا تھی کیونکہ اس کی پیتہ جسے اپنے پیتہ تھا جسے کچھ چوٹی آئی جی می جو آنو سے پیار کرتے ہیں اسے اپنی گھر لاتا ہے اور اسے اپنے دو پرستان کی درہ بتائی دو دیتے جو اسی پلیس کو گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کی سلا دیتے اور یہ بھی بتاتے کہ سی ارم امیرات میرے ریسطوں میں رہنا آو دے بار میں جی آنو کی پیتہ سے اس کی ویہار کے لیے سکایت کر دے جو اسے معافی مانگ دے اور انہوں کو فون نمبر مانگ دے جی اسے اس کے ساتھ ساجہ کر دے اور انہوں کو ٹکڑاو کی بارے ہم بتاتے آنو جی م کے لیے ایک سو سائٹ نوٹ ہے نوٹ ویڈیو چھوڑتی اور لاپتہ بزارتی ہے پھولیس سامل ہو گئی اور جی کو ہی راست ملے دیا جی بے گناہ سابق کرنے اور رہاست سل جانے کے لیے جی م بریوار کیون کی مدد لیتے گیونگ آنو کو فیس بوپ انکاؤنٹ کر لیتے اور اسے پتہ چلتے کہ ایک ایجنسی کی مگیم سے ایک گھریلو نوکرانی کی روپ میں یو ای آئی تھی پھر اسے ویس روپ میں بیش دیا جاتے اور جب وہ اس تیوگ نہیں کرتی تو اس کی پیٹائی پر رکھتا ہے اور جب وہ دوبئی آتی ہے تو انہیں دیو سوا بھرتی میں دھتگی لیتی کیون جیمی کی ماں کو آنو کی سیس کی بارے میں بتا دے جیمی کو آنو کے بارے میں سچائی پتہ چل جاتی ہے کیونکہ اس بارے میں نہیں بتائے خاص پر جب سے جیمی کو لگو کی انو نے اسے دھوک دیا کیون کو پتہ چلا کہ آنو کا انتیم گیان سرطان دوبئی میں بھارتی مہا مہا وانیزی تو دعواز تھا آگے کی جان سے پتہ چلا کہ اس نے عادی کاریوں کو بیش سبھی لوگ پکڑے گئے انو کو واپس بھارت بیش اسے پیار کرتے لیکن بھی انو سے بات کرتے اور سمجھاتے کہ دونوں ابھی ایک دوسری سی پیار کرتے فیلم تب سماپ تو تھی جب کیون انو کو فون نمبر جمی ساتھ ستاجہ کرتے اور اسے اسے کول کرنے کے لئے کہتے جون ٹوئنٹی ٹو میں مہیس نرائے نے مہیس نے فیلم کو فیچر فیلم کے بزائے آئی فون کا اپیو کرنے والا ایک چھوٹا سا عبیاس بتائے یہ ابھی پتہ چلا کہ فیلم لگ وقت سکسٹی سکسٹی فائٹ مین کی ہوگی انتی ریلیج کل سمیں ون گھنٹا ٹھڑڑی ٹھڑی ایٹ منٹ تھا اور اسے فاصل کی پیلیٹ میں سوٹ کیا گیا تھا حالانکہ فیلم کو فیلم ایمپلائی اس پیڈریشن آف کیرل سکسٹی منجور مل گئی تھی لیکن کیرل فیلم پوڈیوشن ایس ایس سوٹی ایس نی نی مہماری کی قارن ہوئے ویدھانوں کی سمبر میں سوٹنگ کا بیوشن کیا رہا اس کے باز فیلم مہماری 21 اگر سوٹ سوٹ ہو گیا سی یو سون کو 1 سی تیمبر 22 کو امری جن پر ویڈیو پر ریلیشن کیا گئے تھا بی بی سی نے لکھا کہ بھارت کی لگ ڈا فیلم ایک رومان شکر تھی رہے ڈی سنکٹ کتنا بھی گم بی رو اور لمبا کیوں نہ ہو انڈین ایس فیلم کو 5 میں سے 3 سٹار کی ریٹنگ اور لگ یہ نرمتہ فور فاصل اور نظاری نازم اور نیدیشن مہیس نرائن پریسان کرنے والی پریجی پریخ رکھاو کے ساتھ ایک کہانی چنتے اور اس نئے سیریز سے پیس کر دے اور پراب 1 ھین ٹھین 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 کی پریم کو چلانے کی سمئے کی گن نہ کرتا دنیل این ایکس پریس نے لکھا گی سیو سن کسی انای کی طرح ایک گہن انو یا ایک بہترین انو سحی کلاکار اور سحی سنگیت کار کی دردگی اور نیس پری فیلم کو کافی ہر تک خونت کیا گیا ریڈیف نے لکھا کہ فیلم کو پراب میں سے سارے تین ستاروں کی ریٹنگ دی اور کہ مہی نرائین مسینوں کو پردے میں بدل کر جس کے پیچھے ہم چھیپتے ہیں اور جس کی ملیم سے ہم خود کو ایرے جنر طریقوں سے پرکٹ کر دے اپنی بیسر کی پردی ان کو جنور نے مانوی ستر حاصل کر لیے ٹائم آف انڈیا نے فیلم کو پاس میں سے چار ریٹنگ دی ہے ستاری اور کہ ٹیک آف فیلم نرمت مہی نرائین نے جو کیا وز تزرس کری اور گھوپ آتما آودھارنا کا اپیوپ کرنا جو دو دیسوں میں ستھابی دی اور بتایا گئے کہ موکھ تین قرآداروں کی مگھیم سے جو آپ کو سکرین سے باندی رکھتے دھائی ہندو نے لکھا کہ تین موکھ آبی نتاو کا پردرسن ملی فیلم کو بھاؤ آتما مون دی جس کے بھی نئی اکی ور تقنی کی نپون تا پردرسن بن کر رہ جاتی فہت کئی براندو اور اپاندو دی ایک سیلی بری انڈوسر ہے اور ایک پروپ کاری ویتی دی فیلم نے آبی نظریا ناجن سے ساری کی وہ اپنی پتنی کے ساتھ کمپنی فہت فاسل ایم پری مالک ہے اور ان کی بھاونا اسٹوڈیو نام کی ایک دی جس میں دی سپوت اور سیام پس کرن کے ساتھ سازیداری ہے فہت فاسل کا جنم عبدال حمیر محمد فہت فاسل کی رکمی ہوا آئے ایٹ آگست نائنٹی ایٹ ایٹ ٹو کو نکی رل کی فیم نیردی سن فازل اور ان کی پتنی روزینہ کے یہاں ان کی دو بہن آمد اور فاتمہ اور ایک بھائی فرحان ہے جو ایٹ آبی نیتر میں فہر ایپ سکول سکھر 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 سکھر